شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور افطاری افطار کا وقت بھی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے ایک انجانی خوشی کا وقت ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لِسَّائِمِ فَرْحَتَان يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِسَوْمِهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اب خوش ہوتا ہے اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا یعنی اس کا عدر و ثواب سامنے پا کر تو بات یہ ہے کہ افطار کا یہ وقت نہائیت اہم وقت ہے یہ وقت کب شروع ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں فُمَّا أَتِمُّ سِيَامَ إِلَى اللَّيْلِ پھر پورا کرو روزے کو رات تک گویا جب رات کا آغاز ہو جائے رات شروع ہو جائے سورج غروب ہو جائے تو وہ روزے دار کے روزے افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے غروب آفطار روزہ افطار کرنے کی شرط ہے اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا بخاری اور مسلم کی ایک روایت کے مطابق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ السَّائِمُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے گویا دن کا جانا اور رات کا آنا وہ وقت ہے جب روزہ افطار کیا جاتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مسنون ہے گویا سورج کے غروب ہونے کے فوراں بعد روزہ کھول لینا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن لیسلی المغرب حتی يفطر ولو علی شربت مائن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑتے تھے چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتے گویا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ افطار کا وقت مغرب کی نماز سے پہلے کا ہے یعنی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ افطاری نہ کر لی جائے حضرت سحل بن سعج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے جیسا کہ سہری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلدی سہری کرنے کی بنسبت تاخیر سے سہری کرنا لیکن وقت کے اندر زیادہ افضل ہے اسی طرح افطار میں بھی بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ مثلاً رات کا جب بہت اندھیرہ ہو جائے ہشا کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص سمجھے کہ اب افطار کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ میں نے سب لوگوں سے ایک ڈیٹھ گھنٹہ زیادہ لمبا روزہ رکھا ہے اور دیر سے کھایا پیا ہے تو ایسا کرنا کچھ ثواب کا باعث نہ ہوگا بلکہ الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے گویا اعتدال میں رہیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا سبق دیتا ہے انتہا پسندی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال تک رہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ خجوروں سے روزہ افطار فرماتے اگر تازہ خجوریں نہ ہوتی تو خوش خجوروں سے افطار فرماتے اگر خوش خجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری چیزوں کے نسبت خجور سے روزہ افطار کرنا آپ کو زیادہ پسند تھا گویا آپ کی سنت اور آپ کی پسندیدہ چیز خجور سے روزہ افطار کرنا ہے اور خجوروں میں بھی تازہ خجور لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس خجورے ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تازہ خجورے ہوں تو اگر میسر ہوں ممکن ہو تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے اور اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو اس کے بعد پانی پینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے افتاری کے سلسلے میں ایک اور بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے جیسے سہری کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ وقت ذکرِ الٰہی کا وقت ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اسی طرح افتار کا وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد دعوت الوالد ودعوت السائم ودعوت المصافری کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی باپ کی دعا روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا تو گیا انسان ان تینوں حالتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے والدین کو اپنے بچوں کے لیے خصوصی دعایں کرنی چاہیے اسی طرح روزہ دار افتار کے وقت خاص طور پر دعا کریں دن میں بھی دعا کر سکتا ہے لیکن خصوصاً افتار کے وقت اور اسی طرح مسافر بھی عام دنوں کی نسبت سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ قریب ہوتا ہے اس لیے اس کو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے افتاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا سکھائی ہے جس کا ترجمہ ہے اسی طرح افتار کی کچھ اور دعایں بھی آپ نے سکھائیں حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افتار کرتے تو فرماتے اللہم ملک سمتو وعلی رزق کا افترتو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے ہی لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افتار کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افتار کرنا اور افتار میں جلدی کرنا بابرکت ہے اسی طرح افتاری کے وقت بھی دوسروں کی غم گساری اور دوسروں کی دل جوئی اور دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کا روزہ افتار کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افتار کرایا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لیے ہوگا اور روزہ دار کے عجر سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان دوسروں کے روزے افتار کرانے کا احتمام کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے عجر کو سمیٹتا ہے اور اس میں بھی پھر بات یہ ہے کہ کس چیز سے کسی کا روزہ افتار کرایا جائے کیا اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی افتار پارٹی کا ہی احتمام کیا جائے یا ایک دیگ ہی پکائی جائے یا کوئی خاص قسم کا احتمام ہو نہیں یہ ثواب ہر وہ شخص پا سکتا ہے کہ جو لسی کا ایک گھونٹ یا ایک خجور یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر ہی کسی کا روزہ افتار کراتا ہے اس کو بھی یہ سارا عجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اب روزہ افتار کرنے والے کو ایک اور عدب اور اخلاق یہ سکھایا گیا اب آپ دیکھئے کہ روزہ افتار کرانے والے نے تو یہ عجر پا لیا لیکن جو شخص روزہ افتار کر رہا ہے اسے جواب میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اسے بھی ایک عدب اور اخلاق سکھایا گیا کہ وہ افتار کرانے والے کے لئے دعا کرے اور وہ دعا دیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دی حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افتار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افتار کرتے رہیں نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں تو گویا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے کا دل خوش کرنا اور اس کے لئے اچھی اچھی دعائیں کرنا ایک بہترین عمل ہے تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ مکمل کر کے افتار کرنا چاہیے افتار میں جلدی کرنی چاہیے افتار کے لئے افضل چیز خجور اور پانی ہے افتاری کے وقت دعائیں کرنی چاہیے اور مسنون دعا یاد کر لینی چاہیے اگر یاد نہ ہو تو لکھی ہوئی سامنے رکھ کر پڑھ لینی چاہیے اسی طرح دوسروں کا روزہ افتار کرانے کا بھی احتمام کرنا چاہیے لیکن اس معاملے میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ اس احتمام میں پڑھ کر انسان اپنی مغرب کی نماز بھی کھو دے یا تراوی کے لئے ہمتھار بیٹھے ہمارا دین اعتدال کا دین ہے اس میں ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں اور دوسری طرف بندوں کے ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ بہت اہم ہیں اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے آپ کی گفتگو میں سنا کہ افتاری کا وقت جو ہے وہ دعاوں کی قبولیت کا ٹائم ہے لیکن عام طور پر ہمارے گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس وقت افتاری کی تیاری میں زیادہ دھیان ہوتا ہے اور دعاوں کی طرف جو ہے وہ دھیان کم ہوتا ہے تو اس چیز کو کیسے امپروف کیا جا سکتا ہے شکریہ افتار کا وقت سہری کے وقت کی طرح ایک بہترین وقت ہوتا ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ افتاری کی تیاری میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور آخری وقت تک کچھ نہ کچھ پکایا جاتا رہتا ہے یا لگایا جاتا ہے اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے اس علمے میں بات یہ کہ ایک تو اوور ایٹنگز روزے کے سارے مقصد کو ختم کر دیتی ہیں پھر بعض اوقات طبیعت میں اتنی گرانی ہوتی کہ اس کے بعد نماز جو ہے وہ ایک بہت بوجھل اور مشکل کام محسوس ہوتا ہے پھر اسی طرح اصراف بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے انسان افتاری کی تیاری میں اگر جلدی کرے اور آخری وقت یعنی روزہ افتار کرنے سے پہلے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر دعایں کرنے میں گزارے تو یہ ایک بہترین عمل ہوگا ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے ہر شخص کسی میں کسی مشکل کا شکار ہے ہم بعض اوقات دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں وہ بھی ایک اچھی بات ہے کروا سکتے ہیں دوسروں سے دعا لیکن جب ہمارے اپنے پاس ایک وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ خود موقع دے رہے ہیں اور انسان خود اپنے لئے جیسی دعا کر سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آہو زاری کے ساتھ وہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہیں کہ جب وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے مانگو مجھ سے ان مواقع کو بھی ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں گواہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے باعث حسرت ہو سکتا ہے اس لئے ان اوقات کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کریں مثلا آپ کیا کریں کہ اگر آپ کسی کے ہاں افطار کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں افطار کر رہے ہیں تو افطاری سے پہلے جو بھی میسر ہو ناجات کی جائیں ذکر کیا جائے دعا کی جائے اور پھر جب وقت آ جائے تو اس وقت افطار کر لی جائے اور پھر نماز مغرب میں جلدی کی جائے ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے کیونکہ نماز کا افصل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے عدر السواب کے اعتبار سے تو اس کا احتمام بھی رہے اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ عشاء کی نماز اور ترابیہ میں مشکل ہو تو ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اسلام علیکم میرا آپ سے سوال ہے کہ بادنوں کی وجہ سے کبھی کبھی صورت چھپ چاہتا ہے ایسا لگتا ہے اس سے غروب ہو گیا ہے اور ہم اگر روزہ کھول لیتے ہیں تو کیا وہ ہو جائے گا وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ہوتا اس روزے کو آپ کو دہرانا ہوگا کوئی اور سوال افطار پارٹی کی متعلق قرآن کی روشنی میں کیا دریئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے یا افطار کے موقع پر آپ خود افطار اکیلے کرنے کی بجائے کسی دوسرے کو بھی شریک کر سکتے ہیں دوستوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو لیکن عام طور پر اس میں بھی ہم حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات صرف امیر لوگوں کو اس میں دعوت دیتے ہیں یہ صرف اپنے خاندان کے چند مخصوص لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور غریبوں کو اس موقع پر بھلا دیا جاتا ہے جبکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی شہر المعاصد ایک دوسرے کی غمگساری کرنے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے تو اس معاملے میں جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں دوستوں کو یاد رکھیں اپنے کام کاج میں شریک لوگوں کو یاد رکھیں یا کسی بھی طرح جاننے والوں کو وہاں ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں نہ دوست ہیں نہ تعلق دار ہیں لیکن وہ آپ کی افطار کے کہیں زیادہ مستحق ہیں اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کے لئے کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں تو اس معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کھانے میں ضرور کسی کو شریک کیا کرتے تھے انبیاء کی سنت یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں دوسروں کا خیال رکھا کرتے تھے تو افطار پارٹی کی جا سکتی ہے لیکن حد اعتدال کے اندر جس سے دوسرے فرائض متاثر نہ ہو صحابہ کرام کا عام طور پر رجحان یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں ایک دوسرے سے اجنبی ہو جایا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو عبادت کے لئے مل سکے تو اگر ہماری عبادات پر اثر نہ پڑے اور ہماری روحانیت متاثر نہ ہو تو مل جول میں حرش نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور افطاری افطار کا وقت بھی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے ایک انجانی خوشی کا وقت ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لسائم فرحتان یفرحہما اذا افطار فرحہا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِسَوْمِهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اب خوش ہوتا ہے اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا یعنی اس کا عدر و ثواب سامنے پا کر تو بات یہ ہے کہ افطار کا یہ وقت نہائیت اہم وقت ہے یہ وقت کب شروع ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فُمَّ أَتِمُّ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْل پھر پورا کرو روزے کو رات تک گویا جب رات کا آغاز ہو جائے رات شروع ہو جائے سورج غروب ہو جائے تو وہ روزے دار کے روزے افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے غروبِ آفتاد روزہ افطار کرنے کی شرط ہے اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا بخاری اور مسلم کی ایک روایت کے مطابق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ اَفْتَرَ السَّائِمُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے گویا دن کا جانا اور رات کا آنا وہ وقت ہے جب روزہ افطار کیا جاتا ہے گویا سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد روزہ کھول لینا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِيُسَلِّيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْتِرَ وَلَوْ عَلَى شَرْبَةِ مَاِن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھے چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتے گویا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ افطار کا وقت مغرب کی نماز سے پہلے کا ہے یعنی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ افطاری نہ کر لی جائے حضرت سحل بن سعج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گی جیسا کہ سہری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلدی سہری کرنے کی بنسبت تاخیر سے سہری کرنا لیکن وقت کے اندر زیادہ افضل ہے اسی طرح افطار میں بھی بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ مثلا رات کا جب بہت اندھیرہ ہو جائے ہشا کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص سمجھے کہ اب افطار کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ میں نے سب لوگوں سے ایک ڈیٹھ گھنٹہ زیادہ لمبا روزہ رکھا ہے اور دیر سے کھایا پیا ہے تو ایسا کرنا کچھ ثواب کا باعث نہ ہوگا بلکہ الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے گویا اعتدال میں رہیں گے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا سبق دیتا ہے انتہا پسندی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال تک رہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ مغرب سے پہلے تازہ خجوروں سے روزہ افطار فرماتے اگر تازہ خجوریں نہ ہوتی تو خوش خجوروں سے افطار فرماتے اگر خوش خجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دوسری چیزوں کے نسبت خجور سے روزہ افطار کرنا آپ کو زیادہ پسند تھا گویا آپ کی سنت اور آپ کی پسندیدہ چیز خجور سے روزہ افطار کرنا ہے اور خجوروں میں بھی تازہ خجور لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس خجوریں ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تازہ خجوریں ہوں تو اگر میسر ہوں ممکن ہو تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے اور اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو اس کے بعد پانی پینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے افطاری کے سلسلے میں ایک اور بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے جیسے سہری کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ وقت ذکر الہی کا وقت ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اسی طرح افطار کا وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاث دعوات لا ترد دعوت الوالد ودعوت السائم ودعوت المصافر کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی باپ کی دعا روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا تو گیا انسان ان تینوں حالتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے والدین کو اپنے بچوں کے لئے خصوصی دعایں کرنی چاہیے اسی طرح روزہ دار افطار کے وقت خاص طور پر دعا کریں دن میں بھی دعا کر سکتا ہے لیکن خصوصاً افطار کے وقت اور اسی طرح مسافر بھی عام دنوں کی نسبت سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے اس کو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے افطاری کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا سکھائی ہے جس کا ترجمہ ہے پیاس ختم ہو گئی رگہ تر ہو گئی اور روزہ کا ثواب پکا ہو گیا انشاءاللہ اسی طرح افطار کی کچھ اور دعائیں بھی آپ نے سکھائیں حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے اللہم ملک سمتو وعلی رزق کا افترتو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے ہی لئے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ افطار کرنا اور افطار میں جلدی کرنا بابرکت ہے اسی طرح افطاری کے وقت بھی دوسروں کی غم گساری اور دوسروں کی دل جوئی اور دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کا روزہ افطار کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لیے ہوگا اور روزہ دار کے عجر سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان دوسروں کے روزے افطار کرانے کا احتمام کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے عجر کو سمٹتا ہے اور اس میں بھی پھر بات یہ ہے کہ کس چیز سے کسی کا روزہ افطار کرایا جائے کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی افطار پارٹی کا ہی احتمام کیا جائے یا ایک دیگ ہی پکائی جائے یا کوئی خاص قسم کا احتمام ہو نہیں یہ ثواب ہر وہ شخص پا سکتا ہے کہ جو لسی کا ایک گھونٹ یا ایک خجور یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر ہی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے اس کو بھی یہ سارا عجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اب روزہ افطار کرنے والے کو ایک اور عدب اور اخلاق یہ سکھایا گیا اب آپ دیکھئے کہ روزہ افطار کرانے والے نے تو یہ عجر پا لیا لیکن جو شخص روزہ افطار کر رہا ہے اسے جواب میں کیا رویہ افطار کرنا چاہیے اسے بھی ایک عدب اور اخلاق سکھایا گیا کہ وہ افطار کرانے والے کے لیے دعا کرے اور وہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دی ان انس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر عند قوم قال افطر عندكم السائمون واکلت عامكم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیا کرتے تھے افطر عندكم السائمون واکلت عامكم الابرار وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْهِكُمُ الْمَلَائِكَةَ جس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں تو گویا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے کا دل خوش کرنا اور اس کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرنا ایک بہترین عمل ہے تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ مکمل کر کے افطار کرنا چاہیے افطار میں جلدی کرنی چاہیے افطار کے لیے افضل چیز خجور اور پانی ہے افطاری کے وقت دعائیں کرنی چاہیے اور مسنون دعا یاد کر لینی چاہیے اگر یاد نہ ہو تو لکھیویں سامنے رکھ کر پڑھ لینی چاہیے اسی طرح دوسروں کا روزہ افطار کرانے کا بھی احتمام کرنا چاہیے لیکن اس معاملے میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ اس احتمام میں پڑھ کر انسان اپنی مغرب کی نماز بھی کھو دے یا تراوی کے لیے ہمتھار بیٹھے ہمارا دین اعتدال کا دین ہے اس میں ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں اور دوسری طرف بندوں کے ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ بہت اہم ہیں اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے آپ کی گفتگو میں سنا کہ افطاری کا وقت جو ہے وہ دعاوں کی قبولیت کا ٹائم ہے لیکن عام طور پر ہمارے گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس وقت افطاری کی تیاری میں زیادہ دھیان ہوتا ہے اور دعاوں کی طرف جو ہے وہ دھیان کم ہوتا ہے تو اس چیز کو کیسے امپروف کیا رہا سکتا ہے شکریہ افطار کا وقت سہری کے وقت کی طرح ایک بہترین وقت ہوتا ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ افطاری کی تیاری میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور آخری وقت تک کچھ نہ کچھ پکایا جاتا رہتا ہے یا لگایا جاتا ہے اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے اس حلسل میں بات یہ ہے کہ ایک تو اووریٹنگز روزے کے سارے مقصد کو ختم کر دیتی ہیں پھر بعض اوقات طبیعت میں اتنی گرانی ہوتی کہ اس کے بعد نماز جو ہے وہ ایک بہت بوجھل اور مشکل کام محسوس ہوتا ہے پھر اسی طرح اصراف بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے انسان افطاری کی تیاری میں اگر جلدی کرے اور آخری وقت یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر دعائیں کرنے میں گزارے تو یہ ایک بہترین عمل ہوگا ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے ہر شخص کسی میں کسی مشکل کا شکار ہے ہم بعض اوقات دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں وہ بھی ایک اچھی بات ہے کروا سکتے ہیں دوسروں سے دعا لیکن جب ہمارے اپنے پاس ایک وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا ہمیں اللہ تعالی خود موقع دے رہے ہیں اور انسان خود اپنے لئے جیسی دعا کر سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آہو زاری کے ساتھ وہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے اور پھر جب اللہ تعالی ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہیں کہ جب وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے مانگو مجھ سے ان مواقع کو بھی ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں گوا دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے باعث حسرت ہو سکتا ہے اس لئے ان اوقات کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کریں مثلا آپ کیا کریں کہ اگر آپ کسی کہاں افطار کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں افطار کر رہے ہیں تو افطاری سے پہلے جو بھی میسر ہو وہ قریب رکھ لیا جائے اور پھر یقصو ہو کر اللہ تعالی سے مناجات کی جائیں ذکر کیا جائے دعا کی جائے اور پھر جب وقت آ جائے تو اس وقت افطار کر لی جائے اور پھر نماز مغرب میں جلدی کی جائے ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے کیونکہ نماز کا افصل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے عدر السواب کے اعتبار سے تو اس کا احتمام بھی رہے اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ عشاء کی نماز اور تراویر میں مشکل ہو پھر ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اسلام علیکم میرا آپ سے سوال ہے کہ بادنوں کی وجہ سے کبھی کبھی صورت چھپ چاہتا ہے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ہوتا اس روزے کو آپ کو دہرانا ہوگا کوئی اور سوال افطار پارٹی کے متعلق قرآن کی روشنی میں کیا دلئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے یا افطار کے موقع پر آپ خود افطار اکیلے کرنے کی بجائے کسی دوسرے کو بھی شریک کر سکتے ہیں دوستوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو لیکن عام طور پر اس میں بھی ہم حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں بعض وقت صرف امیر لوگوں کو اس میں دعوت دیتے ہیں یہ صرف اپنے خاندان کے چند مخصوص لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور غریبوں کو اس موقع پر بھلا دیا جاتا ہے جبکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی شہر المعاصد ایک دوسرے کی غمگساری کرنے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے تو اس معاملے میں جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں دوستوں کو یاد رکھیں اپنے ساتھ کام کاج میں شریک لوگوں کو یاد رکھیں یا کسی بھی طرح جاننے والوں کو وہاں ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں نہ دوست ہیں نہ تعلق دار ہیں لیکن وہ آپ کی افطار کے کہیں زیادہ مستحق ہیں اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کے لئے کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں تو اس معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کھانے میں ضرور کسی کو شریک کیا کرتے تھے انبیاء کی سنت یہی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں دوسروں کا خیال رکھا کرتے تھے تو افطار پارٹی کی جا سکتی ہے لیکن حد اعتدال کے اندر جس سے دوسرے فرائض متاثر نہ ہو صحابہ کرام کا عام طور پر رجحان یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں ایک دوسرے سے اجنبی ہو جایا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو عبادت کے لئے مل سکے تو اگر ہماری عبادات پر اثر نہ پڑے اور ہماری روحانیت متاثر نہ ہو تو مل جول میں ہرچ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور افطاری افطار کا وقت بھی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے ایک انجانی خوشی کا وقت ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لسائم فرحتان یفرحہما اذا افطار فرح و اذا لقی ربہ فرح بسومہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اب خوش ہوتا ہے اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا یعنی اس کا عدر و ثواب سامنے پا کر تو بات یہ ہے کہ افطار کا یہ وقت نہائیت اہم وقت ہے یہ وقت کب شروع ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فم اتم سیام الاللیل پھر پورا کرو روزے کو رات تک گویا جب رات کا آغاز ہو جائے رات شروع ہو جائے سورج غروب ہو جائے تو وہ روزے دار کے روزے افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے غروب آفتاب روزہ افطار کرنے کی شرط ہے اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا بخاری اور مسلم کی ایک روایت کے مطابق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر السائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے گویا دن کا جانا اور رات کا آنا وہ وقت ہے جب روزہ افطار کیا جاتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مسنون ہے گویا سورج کے غروب ہونے کے فوراں بعد روزہ کھول لینا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن لیسلی المغرب حتی یخترا ولو علی شربت مائن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑتے تھے چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتے گویا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ افطار کا وقت مغرب کی نماز سے پہلے کا ہے یعنی نماز نہیں پڑنی چاہیے جب تک کہ افطاری نہ کر لی جائے حضرت سحل بن سعج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گی جیسا کہ سہری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلدی سہری کرنے کی بنسبت تاخیر سے سہری کرنا لیکن وقت کے اندر زیادہ افضل ہے اسی طرح افطار میں بھی بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ مثلا رات کا جب بہت اندھیرہ ہو جائے حشا کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص سمجھے کہ اب افطار کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ میں نے سب لوگوں سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ لمبا روزہ رکھا ہے اور دیر سے کھایا پیا ہے تو ایسا کرنا کچھ ثواب کا باعث نہ ہوگا بلکہ الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے گویا اعتدال میں رہیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا سبق دیتا ہے انتہا پسندی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال تک رہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ خجوروں سے روزہ افطار فرماتے اگر تازہ خجوریں نہ ہوتی تو خوش خجوروں سے افطار فرماتے اگر خوش خجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دوسری چیزوں کے لسبت خجور سے روزہ افطار کرنا آپ کو زیادہ پسند تھا گویا آپ کی سنت اور آپ کی پسندیدہ چیز خجور سے روزہ افطار کرنا ہے اور خجوروں میں بھی تازہ خجور لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس خجورے ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تازہ خجورے ہوں تو اگر میسر ہوں ممکن ہو تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے اور اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو اس کے بعد پانی پینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے افطاری کے سلسلے میں ایک اور بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے جسے سہری کے سلسلے میں آپ کو بتایا دیا تھا کہ وہ وقت ذکرِ الہی کا وقت ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اسی طرح افطار کا وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاة دعوات لا ترد دعوت الوالد ودعوت السائم ودعوت المصافر کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی باپ کی دعا روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا تو گیا انسان ان تینوں حالتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے والدین کو اپنے بچوں کے لئے خصوصی دعایں کرنی چاہیے اسی طرح روزہ دار افطار کے وقت خاص طور پر دعا کریں دن میں بھی دعا کر سکتا ہے لیکن خصوصاً افطار کے وقت اور اسی طرح مسافر بھی عام دنوں کی نسبت سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے اس کو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے افطاری کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا سکھائی ہے ان ابن عمر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذہب الزمع وابطلت الاروق وثبت الاجر انشاءاللہ جس کا ترجمہ ہے پیاس ختم ہو گئی رگے تر ہو گئی اور روزے کا ثواب پکا ہو گیا انشاءاللہ اسی طرح افطار کی کچھ اور دعائیں بھی آپ نے سکھائیں حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے اللہم ملک سمتو وعلیٰ رزق کا افطرتو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے ہی لئے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ افطار کرنا اور افطار میں جلدی کرنا بابرکت ہے اسی طرح افطاری کے وقت بھی دوسروں کی غم گساری اور دوسروں کی دل جوئی اور دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کا روزہ افطار کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لئے ہوگا اور روزہ دار کے عجر سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان دوسروں کے روزہ افطار کرانے کا احتمام کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے عجر کو سمیٹتا ہے اور اس میں بھی پھر بات یہ ہے کہ کس چیز سے کسی کا روزہ افطار کرایا جائے کیا اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی افطار پارٹی کا ہی احتمام کیا جائے یا ایک دیگ ہی پکائی جائے یا کوئی خاص قسم کا احتمام ہو نہیں یہ ثواب ہر وہ شخص پا سکتا ہے کہ جو لسی کا ایک گھونٹ یا ایک خجور یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر ہی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے اس کو بھی یہ سارا عجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اب روزہ افطار کرنے والے کو ایک اور عدب اور اخلاق یہ سکھایا گیا اب آپ دیکھئے کہ روزہ افطار کرانے والے نے تو یہ عجر پا لیا لیکن جو شخص روزہ افطار کر رہا ہے اسے جواب میں کیا رویہ افطار کرنا چاہیے اسے بھی ایک عدب اور اخلاق سکھایا گیا کہ وہ افطار کرانے والے کے لئے دعا کرے اور وہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دی حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں تو گویا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے کا دل خوش کرنا اور اس کے لئے اچھی اچھی دعائیں کرنا ایک بہترین عمل ہے تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ مکمل کر کے افطار کرنا چاہیے افطار میں جلدی کرنی چاہیے افطار کے لئے افضل چیز خجور اور پانی ہے افطاری کے وقت دعائیں کرنی چاہیے اور مسنون دعا یاد کر لینی چاہیے اگر یاد نہ ہو تو لکھیویں سامنے رکھ کر پڑھ لینی چاہیے اسی طرح دوسروں کا روزہ افطار کرانے کا بھی احتمام کرنا چاہیے لیکن اس معاملے میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ اس احتمام میں پڑھ کر انسان اپنی مغرب کی نماز بھی کھو دے یا تراوی کے لئے حمد ہار بیٹھے ہمارا دین اعتدال کا دین ہے اس میں ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں اور دوسری طرف بندوں کے ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ بہت اہم ہیں اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے آپ کی گفتگو میں سنا کہ افطاری کا وقت جو ہے وہ دعاوں کی قبولیت کا ٹائم ہے لیکن عام طور پر ہمارے گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس وقت افطاری کی تیاری میں زیادہ دھیان ہوتا ہے اور دعاوں کی طرف جو ہے وہ دھیان کم ہوتا ہے تو اس چیز کو کیسے امپروف کیا رہا سکتا ہے اچھے شکریہ افطار کا وقت سہری کے وقت کی طرح ایک بہت بہترین وقت ہوتا ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ افطاری کی تیاری میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور آخری وقت تک کچھ نہ کچھ پکایا جاتا رہتا ہے یا لگایا جاتا ہے اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے اس حلسلے میں بات یہ ہے کہ ایک تو اوور ایٹنگز روزے کے سارے مقصد کو ختم کر دیتی ہے پھر بعض اوقات طبیعت میں اتنی گرانی ہوتی کہ اس کے بعد نماز جو ہے وہ ایک بہت بوجھل اور مشکل کام محسوس ہوتا ہے پھر اسی طرح اسراف بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے انسان افطاری کی تیاری میں اگر جلدی کرے اور آخری وقت یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر دعائیں کرنے میں گزارے تو یہ ایک بہترین عمل ہوگا ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے ہر شخص کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے ہم بعض اوقات دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں وہ بھی ایک اچھی بات ہے کروا سکتے ہیں دوسروں سے دعا لیکن جب ہمارے اپنے پاس ایک وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ خود موقع دے رہے ہیں اور انسان خود اپنے لئے جیسی دعا کر سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آہو زاری کے ساتھ وہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہیں کہ جب وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے مانگو مجھ سے ان مواقع کو بھی ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں گواہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے باعث حسرت ہو سکتا ہے اس لئے ان اوقات کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کریں مثلا آپ کیا کریں کہ اگر آپ کسی کہاں افطار کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں افطار کر رہے ہیں تو افطاری سے پہلے جو بھی میسر ہو وہ قریب رکھ لیا جائے اور پھر یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جائیں ذکر کیا جائے دعا کی جائے اور پھر جب وقت آ جائے تو اس وقت افطار کر لی جائے اور پھر نماز مغرب میں جلدی کی جائے ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے کیونکہ نماز کا افصل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے عجرال ثواب کے اعتبار سے تو اس کا احتمام بھی رہے اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بر کے کھانا نہ کھائیں کہ اشاہ کی نماز اور تراویہ میں مشکل ہو تو ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اسلام علیکم میرا آپ سے سوال ہے کہ بادنوں کی وجہ سے کبھی کبھی صورت چھپ چاہتا ہے ایسا لگتا ہے اس سے غروب ہو گیا ہے اور ہم اگر روزہ کھول لیتے ہیں تو کیا وہ ہو جائے گا وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ہوتا اس روزے کو آپ کو دہرانا ہوگا کوئی اور سوال افطار پارٹی کی مطالق قرآن کی رشنی میں کیا دلئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے یا افطار کے موقع پر آپ خود افطار اکیلے کرنے کی بجائے کسی دوسرے کو بھی شریک کر سکتے ہیں دوستوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو لیکن عام طور پر اس میں بھی ہم حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات صرف امیر لوگوں کو اس میں دعوت دیتے ہیں یہ صرف اپنے خاندان کے چند مخصوص لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور غریبوں کو اس موقع پر بھلا دیا جاتا ہے جبکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی شہر المعاصد ایک دوسرے کی غمگساری کرنے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کی ہمدرگی کا مہینہ ہے تو اس معاملے میں جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں دوستوں کو یاد رکھیں اپنے کام کاج میں شریک لوگوں کو یاد رکھیں یا کسی بھی طرح جاننے والوں کو وہاں ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں نہ دوست ہیں نہ تعلق دار ہیں لیکن وہ آپ کی افطار کے کہیں زیادہ مستحق ہیں لیوی دعائیں آپ کے لیے کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں تو اس معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کھانے میں ضرور کسی کو شریک کیا کرتے تھے انبیاء کی سنت یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں دوسروں کا خیال رکھا کرتے تھے تو افطار پارٹی کی جا سکتی ہے لیکن حد اعتدال کے اندر جس سے دوسرے فرائض متاثر نہ ہوں صحابہ کرام کا عام طور پر رجحان یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں ایک دوسرے سے اجنبی ہو جایا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو عبادت کے لیے مل سکے تو اگر ہماری عبادات پر اثر نہ پڑے اور ہماری روحانیت متاثر نہ ہو تو مل جول میں ہرچ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور افطاری افطار کا وقت بھی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے ایک انجانی خوشی کا وقت ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لسائم فرحتان یفرحہما اذا افطار فرح و اذا لقی ربہ فرح بسومہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اب خوش ہوتا ہے اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا یعنی اس کا عدر و ثواب سامنے پا کر تو بات یہ ہے کہ افطار کا یہ وقت نہائیت اہم وقت ہے یہ وقت کب شروع ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فم اتم مصیام الیل پھر پورا کرو روزے کو رات تک گویا جب رات کا آغاز ہو جائے رات شروع ہو جائے سورج غروب ہو جائے تو وہ روزے دار کے روزے افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے غروب آفتاب روزہ افطار کرنے کی شرط ہے اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا بخاری اور مسلم کی ایک روایت کے مطابق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر السائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے گویا دن کا جانا اور رات کا آنا وہ وقت ہے جب روزہ افطار کیا جاتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مسنون ہے گویا سورج کے غروب ہونے کے فوراں بعد روزہ کھول لینا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن لیسلی المغرب حتی یفتر ولو علی شربت مائن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑتے تھے چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتے گویا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ افطار کا وقت مغرب کی نماز سے پہلے کا ہے یعنی نماز نہیں پڑنی چاہیے جب تک کہ افطاری نہ کر لی جائے حضرت سحل بن سعج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گی جیسا کہ سہری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلدی سہری کرنے کی بنسبت تاخیر سے سہری کرنا لیکن وقت کے اندر زیادہ افضل ہے اسی طرح افطار میں بھی بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ مثلا رات کا جب بہت اندھیرہ ہو جائے ہشا کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص سمجھے کہ اب افطار کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ میں نے سب لوگوں سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ لمبا روزہ رکھا ہے اور دیر سے کھایا پیا ہے تو ایسا کرنا کچھ ثواب کا باعث نہ ہوگا بلکہ الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے گویا اعتدال میں رہیں گے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا سبق دیتا ہے انتہا پسندی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال تک رہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ خجوروں سے روزہ افطار فرماتے اگر تازہ خجوریں نہ ہوتی تو خوش خجوروں سے افطار فرماتے اگر خوش خجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دوسری چیزوں کے نسبت خجور سے روزہ افطار کرنا آپ کو زیادہ پسند تھا گویا آپ کی سنت اور آپ کی پسندیدہ چیز خجور سے روزہ افطار کرنا ہے اور خجوروں میں بھی تازہ خجور لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس خجورے ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تازہ خجورے ہوں تو اگر میسر ہوں ممکن ہو تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے اور اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو اس کے بعد پانی پینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے افطاری کے سلسلے میں ایک اور بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے جیسے سہری کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ وقت ذکرِ الہی کا وقت ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اسی طرح افطار کا وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاث دعوات لا ترد دعوت الوالد ودعوت السائم ودعوت المصافر کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی باپ کی دعا روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا تو گیا انسان ان تینوں حالتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے والدین کو اپنے بچوں کے لئے خصوصی دعائیں کرنی چاہیے اسی طرح روزہ دار افطار کے وقت خاص طور پر دعا کریں دن میں بھی دعا کر سکتا ہے لیکن خصوصاً افطار کے وقت اور اسی طرح مسافر بھی عام دنوں کی نسبت سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے اس کو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے افطاری کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا سکھائی ہے جس کا ترجمہ ہے پیاس ختم ہو گئی رگہ تر ہو گئی اور روزہ کا ثواب پکا ہو گیا انشاءاللہ اسی طرح افطار کی کچھ اور دعائیں بھی آپ نے سکھائیں حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے اللہم ملک سمتو وعلیٰ رزق کا افطرتو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے ہی لئے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افطار کرنا اور افطار میں جلدی کرنا بابرکت ہے اسی طرح افطاری کے وقت بھی دوسروں کی غمگساری اور دوسروں کی دلجوئی اور دوسروں کی حقوق کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کا روزہ افطار کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لئے ہوگا اور روزہ دار کے عجر سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان دوسروں کے روزے افطار کرانے کا احتمام کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے عجر کو سمیٹتا ہے اور اس میں بھی پھر بات یہ ہے کہ کس چیز سے کسی کا روزہ افطار کرایا جائے کیا اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی افطار پارٹی کا ہی احتمام کیا جائے یا ایک دیگ ہی پکائی جائے یا کوئی خاص قسم کا احتمام ہو نہیں یہ ثواب ہر وہ شخص پاسکتا ہے کہ جو لسی کا ایک گھونٹ یا ایک خجور یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر ہی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے اس کو بھی یہ سارا عجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اب روزہ افطار کرنے والے کو ایک اور عدب اور اخلاق یہ سکھایا گیا اب آپ دیکھئے کہ روزہ افطار کرانے والے نے تو یہ عجر پا لیا لیکن جو شخص روزہ افطار کر رہا ہے اسے جواب میں کیا رویہ افطار کرنا چاہیے اسے بھی ایک عدب اور اخلاق سکھایا گیا کہ وہ افطار کرانے والے کے لئے دعا کرے اور وہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دی ان انسن قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر عند قوم قال افطر عندکم السائمون و اکلت عامکم الابرار و تنزلت علیکم الملائکہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیا کرتے تھے افطر عندکم السائمون و اکلت عامکم الابرار و تنزلت علیکم الملائکہ جس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں تو گوئے ایس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے کا دل خوش کرنا اور اس کے لئے اچھی اچھی دعائیں کرنا ایک بہترین عمل ہے تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ مکمل کر کے افطار کرنا چاہیے افطار میں جلدی کرنی چاہیے افطار کے لئے افضل چیز خجور اور پانی ہے افطاری کے وقت دعائیں کرنی چاہیے اور مسنون دعا یاد کر لینی چاہیے اگر یاد نہ ہو تو لکھی ہوئی سامنے رکھ کر پڑھ لینی چاہیے اسی طرح دوسروں کا روزہ افطار کرانے کا بھی احتمام کرنا چاہیے لیکن اس معاملے میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ اس احتمام میں پڑھ کر انسان اپنی مغرب کی نماز بھی کھو دے یا تراوی کے لئے ہمتھار بیٹھے ہمارا دین اعتدال کا دین ہے اس میں ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں اور دوسری طرف بندوں کے ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ بہت اہم ہیں اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے آپ کی گفتگو میں سنا کہ افطاری کا وقت جو ہے وہ دعاوں کی قبولیت کا ٹائم ہے لیکن عام طور پر ہمارے گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس وقت افطاری کی تیاری میں زیادہ دھیان ہوتا ہے اور دعاوں کی طرف جو ہے وہ دھیان کم ہوتا ہے تو اس چیز کو کیسے امپروف کیا جا سکتا ہے شکریہ افطار کا وقت سہری کے وقت کی طرح ایک بہت بہترین وقت ہوتا ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور عام طرح پر دیکھا گیا ہے کہ افطاری کی تیاری میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور آخری وقت تک کچھ نہ کچھ پکایا جاتا رہتا ہے یا لگایا جاتا ہے اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے اس حلسل میں بات یہ کہ ایک تو اوور ایٹنگز روزے کے سارے مقصد کو ختم کر دیتی ہے پھر بعض وقت طبیعت میں اتنی گرانی ہوتی کہ اس کے بعد نماز جو ہے وہ ایک بہت بوجھل اور مشکل کام محسوس ہوتا ہے پھر اسی طرح اصراف بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے انسان افطاری کی تیاری میں اگر جلدی کرے اور آخری وقت یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر دعائیں کرنے میں گزارے تو یہ ایک بہترین عمل ہوگا ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے ہر شخص کسی میں کسی مشکل کا شکار ہے ہم بعض وقت دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں وہ بھی ایک اچھی بات ہے کروا سکتے ہیں دوسروں سے دعا لیکن جب ہمارے اپنے پاس ایک وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ خود موقع دے رہے ہیں اور انسان خود اپنے لئے جیسی دعا کر سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آہو زاری کے ساتھ وہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہیں کہ جب وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے مانگو مجھ سے ان مواقع کو بھی ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں گواہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے باعث حسرت ہو سکتا ہے اس لئے ان اوقات کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کریں مثلا آپ کیا کریں کہ اگر آپ کسی کہاں افطار کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں افطار کر رہے ہیں تو افطاری سے پہلے جو بھی میسر ہو وہ قریب رکھ لیا جائے اور پھر یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جائیں ذکر کیا جائے دعا کی جائے اور پھر جب وقت آ جائے تو اس وقت افطار کر لی جائے اور پھر نماز مغرب میں جلدی کی جائے ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے کیونکہ نماز کا افصل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے عدل و سواق کے اعتبار سے تو اس کا احتمام بھی رہے اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ عشاء کی نماز اور ترابیح میں مشکل ہو تو ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ہوتا اس روزے کو آپ کو دہرانا ہوگا کوئی اور سوال افطار پارٹی کی متعلق قرآن کی روشنی میں کیا درہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے یا افطار کے موقع پر آپ خود افطار اکیلے کرنے کی بجائے کسی دوسرے کو بھی شریک کر سکتے ہیں دوستوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو لیکن عام طور پر اس میں بھی ہم حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات صرف امیر لوگوں کو اس میں دعوت دیتے ہیں یہ صرف اپنے خاندان کے چند مخصوص لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور غریبوں کو اس موقع پر بھلا دیا جاتا ہے جبکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی شہر المعاصد ایک دوسرے کی غمگساری کرنے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے تو اس معاملے میں جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں دوستوں کو یاد رکھیں اپنے ساتھ کام کاج میں شریک لوگوں کو یاد رکھیں یا کسی بھی طرح جاننے والوں کو وہاں ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں نہ دوست ہیں نہ تعلق دار ہیں لیکن وہ آپ کی افطار کے کہیں زیادہ مستحق ہیں اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کے لئے کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں تو اس معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کھانے میں ضرور کسی کو شریک کیا کرتے تھے انبیاء کی سنت یہی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں دوسروں کا خیال رکھا کرتے تھے تو افطار پارٹی کی جا سکتی ہے لیکن حد اعتدال کے اندر جس سے دوسرے فرائض متاثر نہ ہو صحابہ کرام کا عام طور پر رجحان یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں ایک دوسرے سے اجنبی ہو جایا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو عبادت کے لئے مل سکے تو اگر ہماری عبادات پر اثر نہ پڑے اور ہماری روحانیت متاثر نہ ہو تو مل جول میں حرچ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور افطاری افطار کا وقت بھی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے ایک انجانی خوشی کا وقت ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لِسَّائِمِ فَرْحَتَان يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِسَوْمِهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اب خوش ہوتا ہے اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا یعنی اس کا عجر و ثواب سامنے پا کر تو بات یہ ہے کہ افطار کا یہ وقت نہائیت اہم وقت ہے یہ وقت کب شروع ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں فُمَّ أَتِمُّ سِيَامَ إِلَى اللَّيْلِ پھر پورا کرو روزے کو رات تک گویا جب رات کا آغاز ہو جائے رات شروع ہو جائے سورج غروب ہو جائے تو وہ روزے دار کے روزے افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے غروبِ آفتاد روزہ افطار کرنے کی شرط ہے اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا بخاری اور مسلم کی ایک روایت کے مطابق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ السَّائِمُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے گویا دن کا جانا اور رات کا آنا وہ وقت ہے جب روزہ افطار کیا جاتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مسنون ہے گویا سورج کے غروب ہونے کے فوراں بعد روزہ کھول لینا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَكُنْ لِيُسَلِّيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ وَلَوْ عَلَى شَرْبَةِ مَائِنْ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھے چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتے گویا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ افطار کا وقت مغرب کی نماز سے پہلے کا ہے یعنی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ افطاری نہ کر لی جائے حضرت سحل بن سعج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے جیسا کہ سہری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلدی سہری کرنے کی بنسبت تاخیر سے سہری کرنا لیکن وقت کے اندر زیادہ افضل ہے اسی طرح افطار میں بھی بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ مثلا رات کا جب بہت اندھیرہ ہو جائے حشا کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص سمجھے کہ اب افطار کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ میں نے سب لوگوں سے ایک ڈیٹھ گھنٹہ زیادہ لمبا روزہ رکھا ہے اور دیر سے کھایا پیا ہے تو ایسا کرنا کچھ ثواب کا باعث نہ ہوگا بلکہ الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے گویا اعتدال میں رہیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا سبق دیتا ہے انتہا پسندی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال تک رہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ خجوروں سے روزہ افطار فرماتے اگر تازہ خجوریں نہ ہوتی تو خوش خجوروں سے افطار فرماتے اگر خوش خجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دوسری چیزوں کے نسبت خجور سے روزہ افطار کرنا آپ کو زیادہ پسند تھا گویا آپ کی سنت اور آپ کی پسندیدہ چیز خجور سے روزہ افطار کرنا ہے اور خجوروں میں بھی تازہ خجور لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس خجوریں ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تازہ خجوریں ہوں تو اگر میسر ہوں ممکن ہو تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے اور اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو اس کے بعد پانی پینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے افطاری کے سلسلے میں ایک اور بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے جیسے سہری کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ وقت ذکر الہی کا وقت ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اسی طرح افطار کا وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاث دعوات لا ترد دعوت الوالد ودعوت السائم ودعوت المصافر کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی باپ کی دعا روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا تو گیا انسان ان تینوں حالتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے والدین کو اپنے بچوں کے لئے خصوصی دعائیں کرنی چاہیے اسی طرح روزہ دار افطار کے وقت خاص طور پر دعا کریں دن میں بھی دعا کر سکتا ہے لیکن خصوصاً افطار کے وقت اور اسی طرح مسافر بھی عام دنوں کی نسبت سفر کی حالت میں لطالہ کی زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے اس کو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے افطاری کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا سکھائی ہے جس کا ترجمہ ہے پیاس ختم ہو گئی رگہ تر ہو گئی اور روزہ کا ثواب پکا ہو گیا انشاءاللہ اسی طرح افطار کی کچھ اور دعائیں بھی آپ نے سکھائیں حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے اللہم ملک سمتو وعلی رزق کا افطرتو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے ہی لئے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ افطار کرنا اور افطار میں جلدی کرنا بابرکت ہے اسی طرح افطاری کے وقت بھی دوسروں کی غمگساری اور دوسروں کی دلجوئی اور دوسروں کی حقوق کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کا روزہ افطار کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لئے ہوگا اور روزہ دار کے عجر سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی تو اس سے بتا چلتا ہے کہ اگر ایک انسان دوسروں کے روزے افطار کرانے کا احتمام کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے عجر کو سمیٹتا ہے اور اس میں بھی پھر بات یہ ہے کہ کس چیز سے کسی کا روزہ افطار کرایا جائے کیا اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی افطار پارٹی کا ہی احتمام کیا جائے یا ایک دیگ ہی پکائی جائے یا کوئی خاص قسم کا احتمام ہو نہیں یہ ثواب ہر وہ شخص پاسکتا ہے کہ جو لسی کا ایک گھونٹ یا ایک خجور یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر ہی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے اس کو بھی یہ سارا عجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اب روزہ افطار کرنے والے کو ایک اور عدب اور اخلاق یہ سکھائے گیا اب آپ دیکھئے کہ روزہ افطار کرانے والے نے تو یہ عجر پا لیا لیکن جو شخص روزہ افطار کر رہا ہے اسے جواب میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اسے بھی ایک عدب اور اخلاق سکھایا گیا کہ وہ افطار کرانے والے کے لئے دعا کرے اور وہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دی ان انس قال جس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں تو گوئے ایس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے کا دل خوش کرنا اور اس کے لئے اچھی اچھی دعائیں کرنا ایک بہترین عمل ہے تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ مکمل کر کے افطار کرنا چاہیے افطار میں جلدی کرنی چاہیے افطار کے لئے افضل چیز خجور اور پانی ہے افطاری کے وقت دعائیں کرنی چاہیے اور مسنون دعا یاد کر لینی چاہیے اگر یاد نہ ہو تو لکھیوی سامنے رکھ کر پڑھ لینی چاہیے اسی طرح دوسروں کا روزہ افطار کرانے کا بھی احتمام کرنا چاہیے لیکن اس معاملے میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ اس احتمام میں پڑھ کر انسان اپنی مغرب کی نماز بھی کھو دے یا تراوی کے لئے ہمتھار بیٹھے ہمارا دین اعتدال کا دین ہے اس میں ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں اور دوسری طرف بندوں کے ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ بہت اہم ہیں اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے آپ کی گفتگو میں سنا کہ افطاری کا وقت جو ہے وہ دعاوں کی قبولیت کا ٹائم ہے لیکن عام طور پر ہمارے گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس وقت افطاری کی تیاری میں زیادہ دھیان ہوتا ہے اور دعاوں کی طرف جو ہے وہ دھیان کم ہوتا ہے تو اس چیز کو کیسے امپروف کیا جا سکتا ہے افطار کا وقت سہری کے وقت کی طرح ایک بہترین وقت ہوتا ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ افطاری کی تیاری میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور آخری وقت تک کچھ نہ کچھ پکایا جاتا رہتا ہے یا لگایا جاتا ہے اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے اس حلسلے میں بات یہ کہ ایک تو اوور ایٹنگز روزے کے سارے مقصد کو ختم کر دیتی ہیں پھر بعض اوقات طبیعت میں اتنی گرانی ہوتی کہ اس کے بعد نماز جو ہے وہ ایک بہت بوجھل اور مشکل کام محسوس ہوتا ہے پھر اسی طرح اصراف بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے انسان افطاری کی تیاری میں اگر جلدی کرے اور آخری وقت یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر دعایں کرنے میں گزارے تو یہ ایک بہترین عمل ہوگا ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے ہر شخص کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے ہم بعض اوقات دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں وہ بھی ایک اچھی بات ہے کروا سکتے ہیں دوسروں سے دعا لیکن جب ہمارے اپنے پاس ایک وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ خود موقع دے رہے ہیں اور انسان خود اپنے لئے جیسی دعا کر سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آہو زاری کے ساتھ وہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہیں کہ جب وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے مانگو مجھ سے ان مواقع کو بھی ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں گواہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے باعث حسرت ہو سکتا ہے اس لئے ان اوقات کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کریں مثلا آپ کیا کریں کہ اگر آپ کسی کے ہاں افطار کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں افطار کر رہے ہیں تو افطاری سے پہلے جو بھی میسر ہو وہ قریب رکھ لیا جائے اور پھر یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جائیں ذکر کیا جائے دعا کی جائے اور پھر جب وقت آ جائے تو اس وقت افطار کر لی جائے اور پھر نماز مغرب میں جلدی کی جائے ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے کیونکہ نماز کا افصل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے عدر السواب کے اعتبار سے تو اس کا احتمام بھی رہے اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ اشاہ کی نماز اور تراویہ میں مشکل ہو تو ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اسلام علیکم میرا آپ سے سوال ہے کہ بادنوں کی وجہ سے کبھی کبھی صورت چھپ چاہتا ہے ایسا لگتا ہے جسے غروب ہو گیا ہے اور ہم اگر روزہ کھول لیتے ہیں تو کیا وہ ہو جائے گا وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ہوتا اس روزے کو آپ کو دہرانا ہوگا کوئی اور سوال افطار پارٹی کے مطالق قرآن کی روشنی میں کیا دلی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے یا افطار کے موقع پر آپ خود افطار اکیلے کرنے کی بجائے کسی دوسرے کو بھی شریک کر سکتے ہیں دوستوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو لیکن عام طور پر اس میں بھی ہم حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات صرف امیر لوگوں کو اس میں دعوت دیتے ہیں یہ صرف اپنے خاندان کے چند مخصوص لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور غریبوں کو اس موقع پر بھلا دیا جاتا ہے جبکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی شہر المعاصد ایک دوسرے کی غمگساری کرنے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کی ہمدرگی کا مہینہ ہے تو اس معاملے میں جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں دوستوں کو یاد رکھیں اپنے ساتھ کام کاج میں شریک لوگوں کو یاد رکھیں یا کسی بھی طرح جاننے والوں کو وہاں ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں نہ دوست ہیں نہ تعلق دار ہیں لیکن وہ آپ کی افطار کے کہیں زیادہ مستحق ہیں اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کے لئے کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں تو اس معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کھانے میں ضرور کسی کو شریک کیا کرتے تھے انبیاء کی سنت یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں دوسروں کا خیال رکھا کرتے تھے تو افطار پارٹی کی جا سکتی ہے لیکن حد اعتدال کے اندر جس سے دوسرے فرائض متاثر نہ ہو صحابہ کرام کا عام طور پر رجحان یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں ایک دوسرے سے اجنبی ہو جایا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو عبادت کے لئے مل سکے تو اگر ہماری عبادات پر اثر نہ پڑے اور ہماری روحانیت متاثر نہ ہو تو مل جول میں حرش نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور افطاری افطار کا وقت بھی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے ایک انجانی خوشی کا وقت ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لسائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح و اذا لقی ربہ فرح بسومہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو آپ خوش ہوتا ہے اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا یعنی اس کا عجر و ثواب سامنے پا کر تو بات یہ ہے کہ افطار کا یہ وقت نہائیت اہم وقت ہے یہ وقت کب شروع ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فم اتم مصیام الیلیل پھر پورا کرو روزے کو رات تک گویا جب رات کا آغاز ہو جائے رات شروع ہو جائے سورج غروب ہو جائے تو وہ روزے دار کے روزے افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے غروب آفتاب روزہ افطار کرنے کی شرط ہے اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا بخاری اور مسلم کی ایک روایت کے مطابق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر السائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے گویا دن کا جانا اور رات کا آنا وہ وقت ہے جب روزہ افطار کیا جاتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مسنون ہے گویا سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد روزہ کھول لینا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ اِنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَكُنْ لِيُسَلِّيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ وَلَوْ عَلَى شَرْبَةِ مَائِن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھے چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتے گویا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ افطار کا مغرب کی نماز سے پہلے کا ہے یعنی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ افطاری نہ کر لی جائے حضر السحل بن سعج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے جیسا کہ سہری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلدی سہری کرنے کی بنسبت تاخیر سے سہری کرنا لیکن وقت کے اندر زیادہ افضل ہے اسی طرح افطار میں بھی بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ مثلا رات کا جب بہت اندھیرہ ہو جائے ہشا کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص سمجھے کہ اب افطار کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ میں نے سب لوگوں سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ لمبا روزہ رکھا ہے اور دیر سے کھایا پیا ہے تو ایسا کرنا کچھ ثواب کا باعث نہ ہوگا بلکہ الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے گویا اعتدال میں رہیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا سبق دیتا ہے انتہا پسندی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال تک رہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ خجوروں سے روزہ افطار فرماتے اگر تازہ خجوریں نہ ہوتی تو خوش خجوروں سے افطار فرماتے اگر خوش خجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دوسری چیزوں کے نسبت خجور سے روزہ افطار کرنا آپ کو زیادہ پسند تھا گویا آپ کی سنت اور آپ کی پسندیدہ چیز خجور سے روزہ افطار کرنا ہے اور خجوروں میں بھی تازہ خجور لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس خجورے ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تازہ خجورے ہوں تو اگر میسر ہوں ممکن ہو تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے اور اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو اس کے بعد پانی پینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے افطاری کے سلسلے میں ایک اور بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے جیسے سہری کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ وقت ذکرِ الٰہی کا وقت ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اسی طرح افطار کا وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاث دعوات لا ترد دعوت الوالد ودعوت السائم ودعوت المصافر کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی باپ کی دعا روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا تو گیا انسان ان تینوں حالتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے والدین کو اپنے بچوں کے لئے خصوصی دعایں کرنی چاہیے اسی طرح روزہ دار افطار کے وقت خاص طور پر دعا کریں دن میں بھی دعا کر سکتا ہے لیکن خصوصاً افطار کے وقت اور اسی طرح مسافر بھی عام دنوں کی نسبت سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے اس کو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے افطاری کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا سکھائی ہے ان ابن عمر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذہب الزمع وابطلت الاروق وثبت الاجر انشاءاللہ جس کا ترجمہ ہے پیاس ختم ہو گئی رگہ تر ہو گئی اور روزے کا ثواب پکا ہو گیا انشاءاللہ اسی طرح افطار کی کچھ اور دعائیں بھی آپ نے سکھائیں حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے اللہم ملک سمتو وعلیٰ رزق کا افطرتو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے ہی لئے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افطار کرنا اور افطار میں جلدی کرنا بابرکت ہے اسی طرح افطاری کے وقت بھی دوسروں کی غم گساری اور دوسروں کی دل جوئی اور دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کا روزہ افطار کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لئے ہوگا اور روزہ دار کے عجر سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان دوسروں کے روزے افطار کرانے کا احتمام کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے عجر کو سمیٹتا ہے اور اس میں بھی پھر بات یہ ہے کہ کس چیز سے کسی کا روزہ افطار کرایا جائے کیا اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی افطار پارٹی کا ہی احتمام کیا جائے یا ایک دیگ ہی پکائی جائے یا کوئی خاص قسم کا احتمام ہو نہیں یہ ثواب ہر وہ شخص پاسکتا ہے کہ جو لسی کا ایک گھونٹ یا ایک خجور یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر ہی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے اس کو بھی یہ سارا عجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اب روزہ افطار کرنے والے کو ایک اور عدب اور اخلاق یہ سکھایا گیا اب آپ دیکھئے کہ روزہ افطار کرانے والے نے تو یہ عجر پا لیا لیکن جو شخص روزہ افطار کر رہا ہے اسے جواب میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اسے بھی ایک عدب اور اخلاق سکھایا گیا کہ وہ افطار کرانے والے کے لئے دعا کرے اور وہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دی حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں تو گویا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے کا دل خوش کرنا اور اس کے لئے اچھی اچھی دعائیں کرنا ایک بہترین عمل ہے تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ مکمل کر کے افطار کرنا چاہیے افطار میں جلدی کرنی چاہیے افطار کے لئے افضل چیز خجور اور پانی ہے افطاری کے وقت دعائیں کرنی چاہیے اور مسنون دعا یاد کر لینی چاہیے اگر یاد نہ ہو تو لکھی ہوئی سامنے رکھ کر پڑھ لینی چاہیے اسی طرح دوسروں کا روزہ افطار کرانے کا بھی احتمام کرنا چاہیے لیکن اس معاملے میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ اس احتمام میں پڑھ کر انسان اپنی مغرب کی نماز بھی کھو دے یا تراوی کے لئے ہمتھار بیٹھے ہمارا دین اعتدال کا دین ہے اس میں ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں اور دوسری طرف بندوں کے ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ بہت اہم ہیں اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے آپ کی گفتگو میں سنا کہ افطاری کا وقت جو ہے وہ دعاوں کی قبولیت کا ٹائم ہے لیکن عام طور پر ہمارے گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس وقت افطاری کی تیاری میں زیادہ دھیان ہوتا ہے اور دعاوں کی طرف جو ہے وہ دھیان کم ہوتا ہے تو اس چیز کو کیسے امپروف کیا رہا سکتا ہے شکریہ افطار کا وقت سہری کے وقت کی طرح ایک بہت بہترین وقت ہوتا ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ افطاری کی تیاری میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور آخری وقت تک کچھ نہ کچھ پکایا جاتا رہتا ہے یا لگایا جاتا ہے اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے اس حلسلے میں بات یہ ہے کہ ایک تو اوور ایٹنگز روزے کے سارے مقصد کو ختم کر دیتی ہے پھر بعض وقت طبیعت میں اتنی گرانی ہوتی کہ اس کے بعد نماز جو ہے وہ ایک بہت بوجھل اور مشکل کام محسوس ہوتا ہے پھر اسی طرح اسراف بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے انسان افطاری کی تیاری میں اگر جلدی کرے اور آخری وقت یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر دعائیں کرنے میں گزارے تو یہ ایک بہت بہترین عمل ہوگا ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے ہر شخص کسی میں کسی مشکل کا شکار ہے ہم بعض وقت دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں وہ بھی ایک اچھی بات ہے کروا سکتے ہیں دوسروں سے دعا لیکن جب ہمارے اپنے پاس ایک وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا ہمیں اللہ تعالی خود موقع دے رہے ہیں اور انسان خود اپنے لئے جیسی دعا کر سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ وہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے اور پھر جب اللہ تعالی ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہیں جب وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے مانگو مجھ سے ان مواقع کو بھی ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں گوا دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے باعث حسرت ہو سکتا ہے اس لئے ان اوقات کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کریں مثلا آپ کیا کریں کہ اگر آپ کسی کہاں افطار کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں افطار کر رہے ہیں تو افطاری سے پہلے جو بھی میسر ہو وہ قریب رکھ لیا جائے اور پھر یکسو ہو کر اللہ تعالی سے مناجات کی جائیں ذکر کیا جائے دعا کی جائے اور پھر جب وقت آ جائے تو اس وقت افطار کر لی جائے اور پھر نماز مغرب میں جلدی کی جائے ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے کیونکہ نماز کا افصل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے عجرال سواب کے اعتبار سے تو اس کا احتمام بھی رہے اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ عشاء کی نماز اور ترابیہ میں مشکل ہو تو ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اسلام علیکم میرا آپ سے سوال ہے کہ بادنوں کی وجہ سے کبھی کیونکہ صورت چھپ جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس سے غروب ہو گیا ہے اور ہم اگر روزہ کھول لیتے ہیں تو کیا وہ ہو جائے گا وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ہوتا اس روزے کو آپ کو دہرانا ہوگا کوئی اور سوال افطار فارتی کی متعلق قرآن کی روشنی میں کیا دلی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے یا افطار کے موقع پر آپ خود افطار اکیلے کرنے کی بجائے کسی دوسرے کو بھی شریک کر سکتے ہیں دوستوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو لیکن عام طور پر اس میں بھی ہم حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات صرف امیر لوگوں کو اس میں دعوت دیتے ہیں یہ صرف اپنے خاندان کے چند مخصوص لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور غریبوں کو اس موقع پر بھلا دیا جاتا ہے جبکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی شہر المعاصات ایک دوسرے کی غمگساری کرنے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کی ہمدرگی کا مہینہ ہے تو اس معاملے میں جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں دوستوں کو یاد رکھیں اپنے ساتھ کام کاج میں شریک لوگوں کو یاد رکھیں یا کسی بھی طرح جاننے والوں کو وہاں ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں نہ دوست ہیں نہ تعلق دار ہیں لیکن وہ آپ کی افطار کے کہیں زیادہ مستحق ہیں اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کے لئے کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں تو اس معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کھانے میں ضرور کسی کو شریک کیا کرتے تھے انبیاء کی سنت یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں دوسروں کا خیال رکھا کرتے تھے تو افطار پارٹی کی جا سکتی ہے لیکن حد اعتدال کے اندر جس سے دوسرے فرائض متاثر نہ ہو صحابہ کرام کا عام طور پر رجحان یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں ایک دوسرے سے اجنبی ہو جایا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو عبادت کے لئے مل سکے تو اگر ہماری عبادات پر اثر نہ پڑے اور ہماری روحانیت متاثر نہ ہو تو مل جول میں ہرچ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور افطاری افطار کا وقت بھی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے ایک انجانی خوشی کا وقت ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لِسَّائِمِ فَرْحَتَان يَفْرَحُهُمَا اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِسَوْمِهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اب خوش ہوتا ہے اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا یعنی اس کا عدر و ثواب سامنے پا کر تو بات یہ ہے کہ افطار کا یہ وقت نہائیت اہم وقت ہے یہ وقت کب شروع ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی پر باتیں ہیں فُمَّ أَتِمُّ سِيَامَ إِلَى اللَّيْلِ پھر پورا کرو روزے کو رات تک گویا جب رات کا آغاز ہو جائے رات شروع ہو جائے سورج غروب ہو جائے تو وہ روزے دار کے روزے افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے غروبِ آفتاد روزہ افطار کرنے کی شرط ہے اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا بخاری اور مسلم کی ایک روایت کے مطابق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ السَّائِمُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے گویا دن کا جانا اور رات کا آنا وہ وقت ہے جب روزہ افطار کیا جاتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مسنون ہے گویا سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد روزہ کھول لینا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ اِنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَكُن لِيُسَلِّيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ وَلَوْ عَلَى شَرْبَةِ مَائِن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھے چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتے گویا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ افطار کا وقت مغرب کی نماز سے پہلے کا ہے یعنی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ افطاری نہ کر لی جائے حضرت سحل بن سعج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے جیسا کہ سہری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلدی سہری کرنے کی بنسبت تاخیر سے سہری کرنا لیکن وقت کے اندر زیادہ افضل ہے اسی طرح افطار میں بھی بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ مثلا رات کا جب بہت اندھیرہ ہو جائے ہشا کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص سمجھے کہ اب افطار کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ میں نے سب لوگوں سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ لمبا روزہ رکھا ہے اور دیر سے کھایا پیا ہے تو ایسا کرنا کچھ ثواب کا باعث نہ ہوگا بلکہ الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے گویا اعتدال میں رہیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا سبق دیتا ہے انتہا پسندی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال تک رہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ خجوروں سے روزہ افطار فرماتے اگر تازہ خجوریں نہ ہوتی تو خوش خجوروں سے افطار فرماتے اگر خوش خجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری چیزوں کے نسبت خجور سے روزہ افطار کرنا آپ کو زیادہ پسند تھا گویا آپ کی سنت اور آپ کی پسندیدہ چیز خجور سے روزہ افطار کرنا ہے اور خجوروں میں بھی تازہ خجور لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس خجورے ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تازہ خجورے ہوں تو اگر میسر ہوں ممکن ہو تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے اور اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو اس کے بعد پانی پینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے افطاری کے سلسلے میں ایک اور بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے جیسے سہری کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ وقت ذکر الہی کا وقت ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اسی طرح افطار کا وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاث دعوات لا ترد دعوت الوالد ودعوت السائم ودعوت المصافر کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی باپ کی دعا روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا تو کہا انسان ان تینوں حالتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے والدین کو اپنے بچوں کے لئے خصوصی دعایں کرنی چاہیے اسی طرح روزہ دار افطار کے وقت خاص طور پر دعا کریں دن میں بھی دعا کر سکتا ہے لیکن خصوصاً افطار کے وقت اور اسی طرح مسافر بھی عام دنوں کی نسبت سفر کی حالت میں لطالہ کی زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے اس کو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے افطاری کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا سکھائی ہے جس کا ترجمہ ہے پیاس ختم ہو گئی رگے تر ہو گئی اور روزے کا ثواب پکا ہو گیا انشاءاللہ اسی طرح افطار کی کچھ اور دعائیں بھی آپ نے سکھائیں حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے اللہم ملک سمتو وعلی رزق کا افترتو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے ہی لئے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ افطار کرنا اور افطار میں جلدی کرنا بابرکت ہے اسی طرح افطاری کے وقت بھی دوسروں کی غم گساری اور دوسروں کی دل جوئی اور دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کا روزہ افطار کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کر آیا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لئے ہوگا اور روزہ دار کے عجر سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان دوسروں کے روزے افطار کرانے کا احتمام کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے عجر کو سمیٹتا ہے اور اس میں بھی پھر بات یہ ہے کہ کس چیز سے کسی کا روزہ افطار کرایا جائے کیا اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی افطار پارٹی کا ہی احتمام کیا جائے یا ایک دیگ ہی پکائی جائے یا کوئی خاص قسم کا احتمام ہو نہیں یہ ثواب ہر وہ شخص پا سکتا ہے کہ جو لسی کا ایک گھونٹ یا ایک خجور یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر ہی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے اس کو بھی یہ سارا عجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اب روزہ افطار کرنے والے کو ایک اور عدب اور اخلاق یہ سکھایا گیا اب آپ دیکھئے کہ روزہ افطار کرانے والے نے تو یہ عجر پا لیا لیکن جو شخص روزہ افطار کر رہا ہے اسے جواب میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اسے بھی ایک عدب اور اخلاق سکھایا گیا کہ وہ افطار کرانے والے کے لئے دعا کرے اور وہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دی حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں تو گویا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے کا دل خوش کرنا اور اس کے لئے اچھی اچھی دعائیں کرنا ایک بہترین عمل ہے تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ مکمل کر کے افطار کرنا چاہیے افطار میں جلدی کرنی چاہیے افطار کے لئے افضل چیز خجور اور پانی ہے افطاری کے وقت دعائیں کرنی چاہیے اور مسنون دعا یاد کر لینی چاہیے اگر یاد نہ ہو تو لکھی ہوئی سامنے رکھ کر پڑھ لینی چاہیے اسی طرح دوسروں کا روزہ افطار کرانے کا بھی احتمام کرنا چاہیے لیکن اس معاملے میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ اس احتمام میں پڑھ کر انسان اپنی مغرب کی نماز بھی کھو دے یا تراوی کے لئے ہمتھار بیٹھے ہمارا دین اعتدال کا دین ہے اس میں ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں اور دوسری طرف بندوں کے ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ بہت اہم ہیں اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے آپ کے گفتگو میں سنا کہ افطاری کا وقت جو ہے وہ دعاوں کی قبولیت کا ٹائم ہے لیکن عام طور پر ہمارے گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس وقت افطاری کی تیاری میں زیادہ دھیان ہوتا ہے اور دعاوں کی طرف دھیان کم ہوتا ہے تو اس چیز کو کیسے امپروف کیا رہا سکتا ہے شکریہ افطار کا وقت سہری کے وقت کی طرح ایک بہت بہترین وقت ہوتا ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور عام طرح پر دیکھا گیا ہے کہ افطاری کی تیاری میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور آخری وقت تک کچھ نہ کچھ پکایا جاتا رہتا ہے یا لگایا جاتا ہے اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے اس علمے میں بات یہ کہ ایک تو اوور ایٹنگز روزے کے سارے مقصد کو ختم کر دیتی ہے پھر بعض وقت طبیعت میں اتنی گرانی ہوتی کہ اس کے بعد نماز جو ہے وہ ایک بہت بوجھل اور مشکل کام محسوس ہوتا ہے پھر اسی طرح اصراف بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے انسان افطاری کی تیاری میں اگر جلدی کرے اور آخری وقت یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر دعائیں کرنے میں گزارے تو یہ ایک بہت بہترین عمل ہوگا ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے ہر شخص کسی میں کسی مشکل کا شکار ہے ہم بعض وقت دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں وہ بھی ایک اچھی بات ہے کروا سکتے ہیں دوسروں سے دعا لیکن جب ہمارے اپنے پاس ایک وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا ہمیں اللہ تعالی خود موقع دے رہے ہیں اور انسان خود اپنے لئے جیسی دعا کر سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آہو زاری کے ساتھ وہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے اور پھر جب اللہ تعالی ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہیں کہ جب وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے مانگو مجھ سے ان مواقع کو بھی ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں گواہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے باعث حسرت ہو سکتا ہے اس لئے ان اوقات کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کریں مثلا آپ کیا کریں کہ اگر آپ کسی کہاں افطار کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں افطار کر رہے ہیں تو افطاری سے پہلے جو بھی میسر ہو وہ قریب رکھ لیا جائے اور پھر یقصو ہو کر اللہ تعالی سے مناجات کی جائیں ذکر کیا جائے دعا کی جائے اور پھر جب وقت آ جائے تو اس وقت افطار کر لی جائے اور پھر نماز مغرب میں جلدی کی جائے ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے کیونکہ نماز کا افصل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے عدر السواب کے اعتبار سے تو اس کا احتمام بھی رہے اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ عشاء کی نماز اور تراویح میں مشکل ہو تو ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ہوتا اس روزے کو آپ کو دہرانا ہوگا کوئی اور سوال اس میں کوئی شک نہیں کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے یا افطار کے موقع پر آپ خود افطار اکیلے کرنے کی بجائے کسی دوسرے کو بھی شریک کر سکتے ہیں دوستوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو لیکن عام طور پر اس میں بھی ہم حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات صرف امیر لوگوں کو اس میں دعوت دیتے ہیں یہ صرف اپنے خاندان کے چند مخصوص لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور غریبوں کو اس موقع پر بھلا دیا جاتا ہے جبکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی شہر المعاصد ایک دوسرے کی غمگساری کرنے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کی ہمدرگی کا مہینہ ہے تو اس معاملے میں جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں دوستوں کو یاد رکھیں اپنے ساتھ کام کاج میں شریک لوگوں کو یاد رکھیں یا کسی بھی طرح جاننے والوں کو وہاں ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں نہ دوست ہیں نہ تعلق دار ہیں لیکن وہ آپ کی افطار کے کہیں زیادہ مستحق ہیں اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کے لئے کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں تو اس معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کھانے میں ضرور کسی کو شریک کیا کرتے تھے انبیاء کی سنت یہی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں دوسروں کا خیال رکھا کرتے تھے تو افطار پارٹی کی جا سکتی ہے لیکن حد اعتدال کے اندر جس سے دوسرے فرائض متاثر نہ ہو صحابہ کرام کا عام طور پر رجحان یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں ایک دوسرے سے اجنبی ہو جایا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو عبادت کے لئے مل سکے تو اگر ہماری عبادات پر اثر نہ پڑے اور ہماری روحانیت متاثر نہ ہو تو مل جول میں ہرچ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور افطاری افطار کا وقت بھی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے ایک انجانی خوشی کا وقت ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لِسَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِسَوْمِهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اب خوش ہوتا ہے اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا یعنی اس کا عدر و ثواب سامنے پا کر تو بات یہ ہے کہ افطار کا یہ وقت نہائیت اہم وقت ہے یہ وقت کب شروع ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں فُمَّ أَتِمْ مُسِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ پھر پورا کرو روزے کو رات تک گویا جب رات کا آغاز ہو جائے رات شروع ہو جائے سورت غروب ہو جائے تو وہ روزہ دار کے روزے افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے غروبِ آفتاب روزہ افطار کرنے کی شرط ہے اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا بخاری اور مسلم کی ایک روایت کے مطابق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ السَّائِمُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے گویا دن کا جانا اور رات کا آنا وہ وقت ہے جب روزہ افطار کیا جاتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مسنون ہے گویا سورج کے غروب ہونے کے فوراں بعد روزہ کھول لینا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن لیسلی المغرب حتی يفطر ولو علی شربت مائن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑتے تھے چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتے گویا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ افطار کا مغرب کی نماز سے پہلے کا ہے یعنی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ افطاری نہ کر لی جائے حضرت سحل بن سعج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گی جیسا کہ سہری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلدی سہری کرنے کی بنسبت تاخیر سے سہری کرنا لیکن وقت کے اندر زیادہ افضل ہے اسی طرح افطار میں بھی بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ مثلا لیکن رات کا جب بہت اندھیرہ ہو جائے ہشا کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص سمجھے کہ اب افطار کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ میں نے سب لوگوں سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ لمبا روزہ رکھا ہے اور دیر سے کھایا پیا ہے تو ایسا کرنا کچھ ثواب کا باعث نہ ہوگا بلکہ الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے گویا اعتدال میں رہیں گے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا سبق دیتا ہے انتہا پسندی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال تک رہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ مغرب سے پہلے تازہ خجوروں سے روزہ افطار فرماتے اگر تازہ خجوریں نہ ہوتی تو خوش خجوروں سے افطار فرماتے اگر خوش خجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دوسری چیزوں کے نسبت خجور سے روزہ افطار کرنا آپ کو زیادہ پسند تھا گویا آپ کی سنت اور آپ کی پسندیدہ چیز خجور سے روزہ افطار کرنا ہے اور خجوروں میں بھی تازہ خجور لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس خجوریں ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تازہ خجوریں ہوں تو اگر میسر ہوں ممکن ہو تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے اور اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو اس کے بعد پانی پینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے افطاری کے سلسلے میں ایک اور بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے جیسے سہری کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ وقت ذکرِ الٰہی کا وقت ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اسی طرح افطار کا وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاث دعوات لا ترد دعوت الوالد ودعوت السائم ودعوت المصافر کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی باپ کی دعا روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا تو گیا انسان ان تینوں حالتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے والدین کو اپنے بچوں کے لئے خصوصی دعائیں کرنی چاہیے اسی طرح روزہ دار افطار کے وقت خاص طور پر دعا کریں دن میں بھی دعا کر سکتا ہے لیکن خصوصاً افطار کے وقت اور اسی طرح مسافر بھی عام دنوں کی نسبت سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے اس کو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے افطاری کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا سکھائی ہے جس کا ترجمہ ہے پیاس ختم ہو گئی رگہ تر ہو گئی اور روزہ کا سواب پکا ہو گیا انشاءاللہ اسی طرح افطار کی کچھ اور دعائیں بھی آپ نے سکھائیں حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے اللہم ملک سمتو وعلیٰ رزق کا افطرتو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے ہی لئے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افطار کرنا اور افطار میں جلدی کرنا بابرکت ہے اسی طرح افطاری کے وقت بھی دوسروں کی غمگساری اور دوسروں کی دلجوئی اور دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کا روزہ افطار کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لئے ہوگا اور روزہ دار کے عجر سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان دوسروں کے روزے افطار کرانے کا احتمام کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے عجر کو سمیٹتا ہے اور اس میں بھی پھر بات یہ ہے کہ کس چیز سے کسی کا روزہ افطار کرایا جائے کیا اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی افطار پارٹی کا ہی احتمام کیا جائے یا ایک دیگ ہی پکائی جائے یا کوئی خاص قسم کا احتمام ہو نہیں یہ ثواب ہر وہ شخص پاسکتا ہے کہ جو لسی کا ایک گھونٹ یا ایک خجور یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر ہی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے اس کو بھی یہ سارا عجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اب روزہ افطار کرنے والے کو ایک اور عدب اور اخلاق یہ سکھائے گیا اب آپ دیکھئے کہ روزہ افطار کرانے والے نے تو یہ عجر پا لیا لیکن جو شخص روزہ افطار کر رہا ہے اسے جواب میں کیا روئیہ افطار کرنا چاہیے اسے بھی ایک عدب اور اخلاق سکھایا گیا کہ وہ افطار کرانے والے کے لئے دعا کرے اور وہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دی ان انس قال جس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں تو گوئے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے کا دل خوش کرنا اور اس کے لئے اچھی اچھی دعائیں کرنا ایک بہترین عمل ہے تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ مکمل کر کے افطار کرنا چاہیے افطار میں جلدی کرنی چاہیے افطار کے لئے افضل چیز خجور اور پانی ہے افطاری کے وقت دعائیں کرنی چاہیے اور مسنون دعا یاد کر لینی چاہیے اگر یاد نہ ہو تو لکھی ہوئی سامنے رکھ کر پڑھ لینی چاہیے اسی طرح دوسروں کا روزہ افطار کرانے کا بھی احتمام کرنا چاہیے لیکن اس معاملے میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ اس احتمام میں پڑھ کر انسان اپنی مغرب کی نماز بھی کھو دے یا تراوی کے لئے ہمتھار بیٹھے ہمارا دین اعتدال کا دین ہے اس میں ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں اور دوسری طرف بندوں کے ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ بہت اہم ہیں اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے آپ کی گفتگو میں سنا کہ افطاری کا وقت جو ہے وہ دعاوں کی قبولیت کا ٹائم ہے لیکن عام طور پر ہمارے گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس وقت افطاری کی تیاری میں زیادہ دھیان ہوتا ہے اور دعاوں کی طرف جو ہے وہ دھیان کم ہوتا ہے تو اس چیز کو کیسے امپروف کیا جا سکتا ہے شکریہ افطار کا وقت سہری کے وقت کی طرح ایک بہت بہترین وقت ہوتا ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ افطاری کی تیاری میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور آخری وقت تک کچھ نہ کچھ پکایا جاتا رہتا ہے یا لگایا جاتا ہے اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے اس حلسلے میں بات یہ ہے کہ ایک تو اوور ایٹنگز روزے کے سارے مقصد کو ختم کر دیتی ہے پھر بعض وقت طبیعت میں اتنی گرانی ہوتی کہ اس کے بعد نماز جو ہے وہ ایک بہت بوجھل اور مشکل کام محسوس ہوتا ہے پھر اسی طرح اصراف بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے انسان افطاری کی تیاری میں اگر جلدی کرے اور آخری وقت یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر دعائیں کرنے میں گزارے تو یہ ایک بہترین عمل ہوگا ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے ہر شخص کسی میں کسی مشکل کا شکار ہے ہم بعض وقت دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں وہ بھی ایک اچھی بات ہے کروا سکتے ہیں دوسروں سے دعا لیکن جب ہمارے اپنے پاس ایک وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ خود موقع دے رہے ہیں اور انسان خود اپنے لئے جیسی دعا کر سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آہو زاری کے ساتھ وہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہیں کہ جب وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے مانگو مجھ سے ان مواقع کو بھی ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں گوا دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے باعث حسرت ہو سکتا ہے اس لئے ان اوقات کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کریں مثلا آپ کیا کریں کہ اگر آپ کسی کہاں افطار کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں افطار کر رہے ہیں تو افطاری سے پہلے جو بھی میسر ہو وہ قریب رکھ لیا جائے اور پھر یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جائیں ذکر کیا جائے دعا کی جائے اور پھر جب وقت آ جائے تو اس وقت افطار کر لی جائے اور پھر نماز مغرب میں جلدی کی جائے ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے کیونکہ نماز کا افصل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے عدل سواق کے اعتبار سے تو اس کا احتمام بھی رہے اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ اشاہ کی نماز اور تراویح میں مشکل ہو تو ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اسلام علیکم میرا آپ سے سوال ہے کہ بادنوں کی وجہ سے کبھی کبھی صورت چھپ چاہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس سے غروب ہو گیا ہے اور ہم اگر روزہ کھول لیتے ہیں تو کیا وہ ہو جائے گا وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ہوتا اس روزے کو آپ کو دہرانا ہوگا کوئی اور سوال افطار پارٹی کے مطالق قرآن کی رشنی میں کیا دلی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے یا افطار کے موقع پر آپ خود افطار اکیلے کرنے کی بجائے کسی دوسرے کو بھی شریک کر سکتے ہیں دوستوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو لیکن عام طور پر اس میں بھی ہم حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات صرف امیر لوگوں کو اس میں دعوت دیتے ہیں یہ صرف اپنے خاندان کے چند مخصوص لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور غریبوں کو اس موقع پر بھلا دیا جاتا ہے جبکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی شہر المعاصد ایک دوسرے کی غمگساری کرنے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے تو اس معاملے میں جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں دوستوں کو یاد رکھیں اپنے ساتھ کام کاج میں شریک لوگوں کو یاد رکھیں یا کسی بھی طرح جاننے والوں کو وہاں ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں نہ دوست ہیں نہ تعلق دار ہیں لیکن وہ آپ کی افطار کے کہیں زیادہ مستحق ہیں اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کے لئے کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں تو اس معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کھانے میں ضرور کسی کو شریک کیا کرتے تھے انبیاء کی سنت یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں دوسروں کا خیال رکھا کرتے تھے تو افطار پارٹی کی جا سکتی ہے لیکن حد اعتدال کے اندر جس سے دوسرے فرائض متاثر نہ ہو صحابہ کرام کا عام طور پر رجحان یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں ایک دوسرے سے اجنبی ہو جایا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو عبادت کے لئے مل سکے تو اگر ہماری عبادات پر اثر نہ پڑے اور ہماری روحانیت متاثر نہ ہو تو مل جول میں حرچ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور افطاری افطار کا وقت بھی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے ایک انجانی خوشی کا وقت ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لِسَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِسَوْمِهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو آپ خوش ہوتا ہے اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا یعنی اس کا عدر و ثواب سامنے پا کر تو بات یہ ہے کہ افطار کا یہ وقت نہائیت اہم وقت ہے یہ وقت کب شروع ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں فُمَّ أَتِمُّ سِيَامَ إِلَى اللَّيْلِ پھر پورا کرو روزے کو رات تک گویا جب رات کا آغاز ہو جائے رات شروع ہو جائے سورج غروب ہو جائے تو وہ روزے دار کے روزے افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے غروبِ آفتاب روزہ افطار کرنے کی شرط ہے اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا بخاری اور مسلم کی ایک روایت کے مطابق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ اَفْطَرَ السَّائِمُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے گویا دن کا جانا اور رات کا آنا وہ وقت ہے جب روزہ افطار کیا جاتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مسنون ہے گویا سورج کے غروب ہونے کے فوراں بعد روزہ کھول لینا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِيُسَلِّيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ وَلَوْ عَلَى شَرْبَةِ مَائِن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھے چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتے گویا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ افطار کا وقت مغرب کی نماز سے پہلے کا ہے یعنی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ افطاری نہ کر لی جائے حضرت سحل بن سعج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گی جیسا کہ سہری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلدی سہری کرنے کی بنسبت تاخیر سے سہری کرنا لیکن وقت کے اندر زیادہ افضل ہے اسی طرح افطار میں بھی بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ مثلا رات کا جب بہت اندھیرہ ہو جائے ہشا کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص سمجھے کہ اب افطار کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ میں نے سب لوگوں سے ایک ڈیٹھ گھنٹہ زیادہ لمبا روزہ رکھا ہے اور دیر سے کھایا پیا ہے تو ایسا کرنا کچھ ثواب کا باعث نہ ہوگا بلکہ الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے گویا اعتدال میں رہیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا سبق دیتا ہے انتہا پسندی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال تک رہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ خجوروں سے روزہ افطار فرماتے اگر تازہ خجوریں نہ ہوتی تو خوش خجوروں سے افطار فرماتے اگر خوش خجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری چیزوں کے نسبت خجور سے روزہ افطار کرنا آپ کو زیادہ پسند تھا گویا آپ کی سنت اور آپ کی پسندیدہ چیز خجور سے روزہ افطار کرنا ہے اور خجوروں میں بھی تازہ خجور لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس خجوریں ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تازہ خجوریں ہوں تو اگر میسر ہوں ممکن ہو تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے اور اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو اس کے بعد پانی پینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے افطاری کے سلسلے میں ایک اور بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے جیسے سہری کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ وقت ذکرِ الٰہی کا وقت ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اسی طرح افطار کا وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاث دعوات لا ترد دعوت الوالد ودعوت السائم ودعوت المصافر کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی باپ کی دعا روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا تو گیا انسان ان تینوں حالتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے والدین کو اپنے بچوں کے لئے خصوصی دعائیں کرنی چاہیے اسی طرح روزہ دار افطار کے وقت خاص طور پر دعا کریں دن میں بھی دعا کر سکتا ہے لیکن خصوصاً افطار کے وقت اور اسی طرح مسافر بھی عام دنوں کی نسبت سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے اس کو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے افطاری کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا سکھائی ہے ان ابن عمر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذہب الزمع وابتلت الاروق وثبت الاجر انشاءاللہ جس کا ترجمہ ہے پیاس ختم ہو گئی رگے تر ہو گئی اور روزے کا ثواب پکا ہو گیا انشاءاللہ اسی طرح افطار کی کچھ اور دعائیں بھی آپ نے سکھائیں حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے اللہم ملک سمتو وعلی رزق کا افترتو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے ہی لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ افطار کرنا اور افطار میں جلدی کرنا بابرکت ہے اسی طرح افطاری کے وقت بھی دوسروں کی غمگساری اور دوسروں کی دلجوئی اور دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کا روزہ افطار کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لیے ہوگا اور روزہ دار کے عجر سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان دوسروں کے روزے افطار کرانے کا احتمام کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے عجر کو سمیٹتا ہے اور اس میں بھی پھر بات یہ ہے کہ کس چیز سے کسی کا روزہ افطار کرایا جائے کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی افطار پارٹی کا ہی احتمام کیا جائے یا ایک دیگ ہی پکائی جائے یا کوئی خاص قسم کا احتمام ہو نہیں یہ ثواب ہر وہ شخص پاسکتا ہے کہ جو لسی کا ایک گھونٹ یا ایک خجور یا پانی کا ایک گھوٹ پلا کر ہی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے اس کو بھی یہ سارا عجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اب روزہ افطار کرنے والے کو ایک اور عدب اور اخلاق یہ سکھایا گیا اب آپ دیکھئے کہ روزہ افطار کرانے والے نے تو یہ عجر پا لیا لیکن جو شخص روزہ افطار کر رہا ہے اسے جواب میں کیا رویہ افطار کرنا چاہیے اسے بھی ایک عدب اور اخلاق سکھایا گیا کہ وہ افطار کرانے والے کے لئے دعا کرے اور وہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دی حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں تو گویا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے کا دل خوش کرنا اور اس کے لئے اچھی اچھی دعائیں کرنا ایک بہترین عمل ہے تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ مکمل کر کے افطار کرنا چاہیے افطار میں جلدی کرنی چاہیے افطار کے لئے افضل چیز خجور اور پانی ہے افطاری کے وقت دعائیں کرنی چاہیے اور مسنون دعا یاد کر لینی چاہیے اگر یاد نہ ہو تو لکھیویں سامنے رکھ کر پڑھ لینی چاہیے اسی طرح دوسروں کا روزہ افطار کرانے کا بھی احتمام کرنا چاہیے لیکن اس معاملے میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ اس احتمام میں پڑھ کر انسان اپنی مغرب کی نماز بھی کھو دے یا تراوی کے لئے حمد ہار بیٹھے ہمارا دین اعتدال کا دین ہے اس میں ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں اور دوسری طرف بندوں کے ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ بہت اہم ہیں اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے آپ کی گفتگو میں سنا کہ افطاری کا وقت جو ہے دعاوں کی قبولیت کا ٹائم ہے لیکن عام طور پر ہمارے گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس وقت افطاری کی تیاری میں زیادہ دھیان ہوتا ہے اور دعاوں کی طرف دھیان کم ہوتا ہے تو اس چیز کو کیسے امپروف کیا رہا سکتا ہے شکریہ افطار کا وقت سہری کے وقت کی طرح ایک بہترین وقت ہوتا ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ افطاری کی تیاری میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور آخری وقت تک کچھ نہ کچھ پکایا جاتا رہتا ہے یا لگایا جاتا ہے اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے اس حلث میں بات یہ کہ ایک تو اوور ایٹنگز روزے کے سارے مقصد کو ختم کر دیتی ہیں پھر بعض اوقات طبیعت میں اتنی گرانی ہوتی ہے کہ اس کے بعد نماز جو ہے وہ ایک بہت بوجھل اور مشکل کام محسوس ہوتا ہے پھر اسی طرح اصراف بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے انسان افطاری کی تیاری میں اگر جلدی کرے اور آخری وقت یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر دعائیں کرنے میں گزارے تو یہ ایک بہت بہترین عمل ہوگا ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے ہر شخص کسی میں کسی مشکل کا شکار ہے ہم بعض وقت دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں وہ بھی ایک اچھی بات ہے کروا سکتے ہیں دوسروں سے دعا لیکن جب ہمارے اپنے پاس ایک وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا ہمیں اللہ تعالی خود موقع دے رہے ہیں اور انسان خود اپنے لئے جیسی دعا کر سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آہو زاری کے ساتھ وہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے اور پھر جب اللہ تعالی ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہیں کہ جب وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے مانگو مجھ سے ان مواقع کو بھی ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں گواہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے باعث حسرت ہو سکتا ہے اس لئے ان اوقات کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کریں مثلا آپ کیا کریں کہ اگر آپ کسی کہاں افطار کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں افطار کر رہے ہیں تو افطاری سے پہلے جو بھی میسر ہو وہ قریب رکھ لیا جائے اور پھر یکسو ہو کر اللہ تعالی سے مناجات کی جائیں ذکر کیا جائے دعا کی جائے اور پھر جب وقت آ جائے تو اس وقت افطار کر لی جائے اور پھر نماز مغرب میں جلدی کی جائے ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے کیونکہ نماز کا افصل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے عدر السواب کے اعتبار سے تو اس کا احتمام بھی رہے اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ عشاء کی نماز اور تراویہ میں مشکل ہو تو ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اسلام علیکم میرا آپ سے سوال ہے کہ بادنوں کی وجہ سے کبھی کیونکہ صورت چھپ چاہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس سے غروب ہو گیا ہے اور ہم اگر روزہ کھول لیتے ہیں تو کیا وہ ہو جائے گا وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ہوتا اس روزہ کو آپ کو دہرانا ہوگا کوئی اور سوال افطار پارٹی کی متعلق قرآن کی روشنی میں کیا درہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے یا افطار کے موقع پر آپ خود افطار اکیلے کرنے کی بجائے کسی دوسرے کو بھی شریک کر سکتے ہیں دوستوں کو عزیزوں کو رشتے داروں کو لیکن عام طور پر اس میں بھی ہم حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات صرف امیر لوگوں کو اس میں دعوت دیتے ہیں یہ صرف اپنے خاندان کے چند مخصوص لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور غریبوں کو اس موقع پر بھلا دیا جاتا ہے جبکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی شہر المعاصد ایک دوسرے کی غمگساری کرنے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کی ہمدرگی کا مہینہ ہے تو اس معاملے میں جہاں آپ اپنے رشتداروں کو یاد رکھیں دوستوں کو یاد رکھیں اپنے ساتھ کام کاج میں شریک لوگوں کو یاد رکھیں یا کسی بھی طرح جاننے والوں کو وہاں ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ جو نہ آپ کے رشتدار ہیں نہ دوست ہیں نہ تعلق دار ہیں لیکن وہ آپ کی افطار کے کہیں زیادہ مستحق ہیں اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کے لئے کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں تو اس معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کھانے میں ضرور کسی کو شریک کیا کرتے تھے انبیاء کی سنت یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں دوسروں کا خیال رکھا کرتے تھے تو افطار پارٹی کی جا سکتی ہے لیکن حد اعتدال کے اندر جس سے دوسرے فرائض متاثر نہ ہو صحابہ کرام کا عام طور پر رجحان یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں ایک دوسرے سے اجنبی ہو جایا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو عبادت کے لئے مل سکے تو اگر ہماری عبادات پر اثر نہ پڑے اور ہماری روحانیت متاثر نہ ہو تو مل جول میں حرچ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور افطاری افطار کا وقت بھی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے ایک انجانی خوشی کا وقت ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لِسَّائِ مِ فَرْحَتَان يَفْرَحُهُمَا اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِسَوْمِهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اب خوش ہوتا ہے اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا یعنی اس کا عجر و ثواب سامنے پا کر تو بات یہ ہے کہ افطار کا یہ وقت نہائیت اہم وقت ہے یہ وقت کب شروع ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فُمَّ أَتِمُّ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ پھر پورا کرو روزے کو رات تک گویا جب رات کا آغاز ہو جائے رات شروع ہو جائے سورج غروب ہو جائے تو وہ روزے دار کے روزے افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے غروبِ آفتاد روزہ افطار کرنے کی شرط ہے اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا بخاری اور مسلم کی ایک روایت کے مطابق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ السَّائِمُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے گویا دن کا جانا اور رات کا آنا وہ وقت ہے جب روزہ افطار کیا جاتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مسنون ہے گویا سورج کے غروب ہونے کے فوراں بعد روزہ کھول لینا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُن لِيُسَلِّيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ وَلَوْ عَلَى شَرْبَةِ مَائِن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھے چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتے گویا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ افطار کا وقت مغرب کی نماز سے پہلے کا ہے یعنی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ افطاری نہ کر لی جائے حضرت سحل بن سعج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گی جیسا کہ سہری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلدی سہری کرنے کی بنسبت تاخیر سے سہری کرنا لیکن وقت کے اندر زیادہ افضل ہے اسی طرح افطار میں بھی بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ مثلا رات کا جب بہت اندھیرہ ہو جائے ہشا کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص سمجھے کہ اب افطار کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ میں نے سب لوگوں سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ لمبا روزہ رکھا ہے اور دیر سے کھایا پیا ہے تو ایسا کرنا کچھ ثواب کا باعث نہ ہوگا بلکہ الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے گویا اعتدال میں رہیں گے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا سبق دیتا ہے انتہا پسندی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال تک رہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ خجوروں سے روزہ افطار فرماتے اگر تازہ خجوریں نہ ہوتی تو خوش خجوروں سے افطار فرماتے اگر خوش خجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری چیزوں کے نسبت خجور سے روزہ افطار کرنا آپ کو زیادہ پسند تھا گویا آپ کی سنت اور آپ کی پسندیدہ چیز خجور سے روزہ افطار کرنا ہے اور خجوروں میں بھی تازہ خجور لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس خجورے ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تازہ خجورے ہوں تو اگر میسر ہوں ممکن ہو تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے اور اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو اس کے بعد پانی پینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے افطاری کے سلسلے میں ایک اور بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے جیسے سہری کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ وقت ذکرِ الٰہی کا وقت ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اسی طرح افطار کا وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاث دعوات لا ترد دعوت الوالد ودعوت السائم ودعوت المصافر کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی باپ کی دعا روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا تو گیا انسان ان تینوں حالتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے والدین کو اپنے بچوں کے لئے خصوصی دعائیں کرنی چاہیے اسی طرح روزہ دار افطار کے وقت خاص طور پر دعا کریں دن میں بھی دعا کر سکتا ہے لیکن خصوصاً افطار کے وقت اور اسی طرح مسافر بھی عام دنوں کی نسبت سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے اس کو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے افطاری کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا سکھائی ہے ان ابن عمر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذہب الزمع وابتلت الاروق وثبت الاجر انشاءاللہ جس کا ترجمہ ہے پیاس ختم ہو گئی رگہ تر ہو گئی اور روزہ کا ثواب پکا ہو گیا انشاءاللہ اسی طرح افطار کی کچھ اور دعائیں بھی آپ نے سکھائیں حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے اللہم ملک سمتو وعلیٰ رزق کا افطرتو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے ہی لئے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افطار کرنا اور افطار میں جلدی کرنا بابرکت ہے اسی طرح افطاری کے وقت بھی دوسروں کی غمگساری اور دوسروں کی دلجوئی اور دوسروں کی حقوق کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کا روزہ افطار کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لئے ہوگا اور روزہ دار کے عجر سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان دوسروں کے روزے افطار کرانے کا احتمام کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے عجر کو سمیٹتا ہے اور اس میں بھی پھر بات یہ ہے کہ کس چیز سے کسی کا روزہ افطار کرایا جائے کیا اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی افطار پارٹی کا ہی احتمام کیا جائے یا ایک دیگ ہی پکائی جائے یا کوئی خاص قسم کا احتمام ہو نہیں یہ ثواب ہر وہ شخص پاسکتا ہے کہ جو لسی کا ایک گھونٹ یا ایک خجور یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر ہی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے اس کو بھی یہ سارا عجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اب روزہ افطار کرنے والے کو ایک اور عدب اور اخلاق یہ سکھایا گیا اب آپ دیکھئے کہ روزہ افطار کرانے والے نے تو یہ عجر پا لیا لیکن جو شخص روزہ افطار کر رہا ہے اسے جواب میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اسے بھی ایک عدب اور اخلاق سکھایا گیا کہ وہ افطار کرانے والے کے لئے دعا کرے اور وہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دی حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں تو گویا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے کا دل خوش کرنا اور اس کے لئے اچھی اچھی دعائیں کرنا ایک بہترین عمل ہے تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ مکمل کر کے افطار کرنا چاہیے افطار میں جلدی کرنی چاہیے افطار کے لئے افضل چیز خجور اور پانی ہے افطاری کے وقت دعائیں کرنی چاہیے اور مسنون دعا یاد کر لینی چاہیے اگر یاد نہ ہو تو لکھی ہوئی سامنے رکھ کر پڑھ لینی چاہیے اسی طرح دوسروں کا روزہ افطار کرانے کا بھی احتمام کرنا چاہیے لیکن اس معاملے میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ اس احتمام میں پڑھ کر انسان اپنی مغرب کی نماز بھی کھو دے یا تراوی کے لئے ہمتھار بیٹھے ہمارا دین اعتدال کا دین ہے اس میں ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں اور دوسری طرف بندوں کے ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ بہت اہم ہیں اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے آپ کی گفتگو میں سنا کہ افطاری کا وقت جو ہے وہ دعاوں کی قبولیت کا ٹائم ہے لیکن عام طور پر ہمارے گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس وقت افطاری کی تیاری میں زیادہ دھیان ہوتا ہے اور دعاوں کی طرف جو ہے وہ دھیان کم ہوتا ہے تو اس چیز کو کیسے امپروف کیا جا سکتا ہے شکریہ افطار کا وقت سہری کے وقت کی طرح ایک بہترین وقت ہوتا ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ افطاری کی تیاری میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور آخری وقت تک کچھ نہ کچھ پکایا جاتا رہتا ہے یا لگایا جاتا ہے اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے اس حلسلے میں بات یہ ہے کہ ایک تو اوور ایٹنگز روزے کے سارے مقصد کو ختم کر دیتی ہیں پھر بعض اوقات طبیعت میں اتنی گرانی ہوتی کہ اس کے بعد نماز جو ہے وہ ایک بہت بوجھل اور مشکل کام محسوس ہوتا ہے پھر اسی طرح اصراف بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے انسان افطاری کی تیاری میں اگر جلدی کرے اور آخری وقت یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر دعایں کرنے میں گزارے تو یہ ایک بہترین عمل ہوگا ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے ہر شخص کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے ہم بعض اوقات دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں وہ بھی ایک اچھی بات ہے کروا سکتے ہیں دوسروں سے دعا لیکن جب ہمارے اپنے پاس ایک وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ خود موقع دے رہے ہیں اور انسان خود اپنے لئے جیسی دعا کر سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آہو زاری کے ساتھ وہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہیں کہ جب وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے مانگو مجھ سے ان مواقع کو بھی ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں گواہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے باعث حسرت ہو سکتا ہے اس لئے ان اوقات کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کریں مثلا آپ کیا کریں کہ اگر آپ کسی کہاں افطار کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں افطار کر رہے ہیں تو افطاری سے پہلے جو بھی میسر ہو وہ قریب رکھ لیا جائے اور پھر یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جائیں ذکر کیا جائے دعا کی جائے اور پھر جب وقت آ جائے تو اس وقت افطار کر لی جائے اور پھر نماز مغرب میں جلدی کی جائے ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے کیونکہ نماز کا افصل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے عدر السواب کے اعتبار سے تو اس کا احتمام بھی رہے اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ اشاہ کی نماز اور تراویہ میں مشکل ہو تو ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اسلام علیکم میرا آپ سے سوال ہے کہ بعد دنوں کی وجہ سے کبھی کبھی صورت چھپ جاتا ہے ایسا لگتا ہے اس سے غروب ہو گیا ہے اور ہم اگر روزہ کھول لیتے ہیں تو کیا وہ ہو جائے گا وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ہوتا اس روزے کو آپ کو دہرانا ہوگا کوئی اور سوال افطار پارٹی کے متعلق قرآن کی رشنی میں کیا دریئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے یا افطار کے موقع پر آپ خود افطار اکیلے کرنے کی بجائے کسی دوسرے کو بھی شریک کر سکتے ہیں دوستوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو لیکن عام طور پر اس میں بھی ہم حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات صرف امیر لوگوں کو اس میں دعوت دیتے ہیں یہ صرف اپنے خاندان کے چند مخصوص لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور غریبوں کو اس موقع پر بھلا دیا جاتا ہے جبکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی شہر المعاصد ایک دوسرے کی غمگساری کرنے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے تو اس معاملے میں جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں دوستوں کو یاد رکھیں اپنے ساتھ کام کاج میں شریک لوگوں کو یاد رکھیں یا کسی بھی طرح جاننے والوں کو وہاں ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں نہ دوست ہیں نہ تعلق دار ہیں لیکن وہ آپ کی افطار کے کہیں زیادہ مستحق ہیں اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کے لئے کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں تو اس معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کھانے میں ضرور کسی کو شریک کیا کرتے تھے انبیاء کی سنت یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں دوسروں کا خیال رکھا کرتے تھے تو افطار پارٹی کی جا سکتی ہے لیکن حد اعتدال کے اندر جس سے دوسرے فرائض متاثر نہ ہو صحابہ کرام کا عام طور پر رجحان یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں ایک دوسرے سے اجنبی ہو جایا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو عبادت کے لئے مل سکے تو اگر ہماری عبادات پر اثر نہ پڑے اور ہماری روحانیت متاثر نہ ہو تو مل جول میں حرش نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور افطاری افطار کا وقت بھی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے ایک انجانی خوشی کا وقت ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لِسَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِسَوْمِهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اب خوش ہوتا ہے اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا یعنی اس کا عدر و ثواب سامنے پا کر تو بات یہ ہے کہ افطار کا یہ وقت نہائیت اہم وقت ہے یہ وقت کب شروع ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں فُمَّ أَتِمُّ سِيَامَ إِلَى اللَّيْل پھر پورا کرو روزے کو رات تک گویا جب رات کا آغاز ہو جائے رات شروع ہو جائے سورج غروب ہو جائے تو وہ روزے دار کے روزے افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے غروبِ آفتاد روزہ افطار کرنے کی شرط ہے اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا بخاری اور مسلم کی ایک روایت کے مطابق قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ السَّائِمُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے گویا دن کا جانا اور رات کا آنا وہ وقت ہے جب روزہ افطار کیا جاتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مسنون ہے گویا سورج کے غروب ہونے کے فوراں بعد روزہ کھول لینا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِيُسَلِّيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ وَلَوْ عَلَى شَرْبَةِ مَائِن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھے چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتے گویا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ افطار کا وقت مغرب کی نماز سے پہلے کا ہے یعنی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ افطاری نہ کر لی جائے حضرت سحل بن سعج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے جیسا کہ سہری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلدی سہری کرنے کی بنسبت تاخیر سے سہری کرنا لیکن وقت کے اندر زیادہ افضل ہے اسی طرح افطار میں بھی بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ مثلا رات کا جب بہت اندھیرہ ہو جائے ہشا کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص سمجھے کہ اب افطار کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ میں نے سب لوگوں سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ لمبا روزہ رکھا ہے اور دیر سے کھایا پیا ہے تو ایسا کرنا کچھ ثواب کا باعث نہ ہوگا بلکہ الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے گویا اعتدال میں رہیں گے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا سبق دیتا ہے انتہا پسندی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال تک رہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ خجوروں سے روزہ افطار فرماتے اگر تازہ خجوریں نہ ہوتی تو خوش خجوروں سے افطار فرماتے اگر خوش خجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دوسری چیزوں کے نسبت خجور سے روزہ افطار کرنا آپ کو زیادہ پسند تھا گویا آپ کی سنت اور آپ کی پسندیدہ چیز خجور سے روزہ افطار کرنا ہے اور خجوروں میں بھی تازہ خجور لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس خجوریں ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تازہ خجوریں ہوں تو اگر میسر ہوں ممکن ہو تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے اور اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو اس کے بعد پانی پینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے افطاری کے سلسلے میں ایک اور بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے جیسے سہری کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ وقت ذکرِ الٰہی کا وقت ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اسی طرح افطار کا وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاث دعوات لا ترد دعوت الوالد ودعوت السائم ودعوت المصافر کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی باپ کی دعا روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا تو گیا انسان ان تینوں حالتوں سے پائدہ اٹھا سکتا ہے والدین کو اپنے بچوں کے لئے خصوصی دعائیں کرنی چاہیے اسی طرح روزہ دار افطار کے وقت خاص طور پر دعا کریں دن میں بھی دعا کر سکتا ہے لیکن خصوصاً افطار کے وقت اور اسی طرح مسافر بھی عام دنوں کی نسبت سفر کی حالت میں لطالہ کی زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے اس کو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے افطاری کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا سکھائی ہے ان ابن عمر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذہب الزمع وابتلت الاروق وثبت الاجر انشاءاللہ جس کا ترجمہ ہے پیاس ختم ہو گئی رگہ تر ہو گئی اور روزہ کا ثواب پکا ہو گیا انشاءاللہ اسی طرح افطار کی کچھ اور دعائیں بھی آپ نے سکھائیں حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے اللہم ملک سمتو وعلی رزق کا افطرتو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے ہی لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ افطار کرنا اور افطار میں جلدی کرنا بابرکت ہے اسی طرح افطاری کے وقت بھی دوسروں کی غم گساری اور دوسروں کی دل جوئی اور دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کا روزہ افطار کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لیے ہوگا اور روزہ دار کے عجر سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان دوسروں کے روزے افطار کرانے کا احتمام کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے عجر کو سمیٹتا ہے اور اس میں بھی پھر بات یہ ہے کہ کس چیز سے کسی کا روزہ افطار کرایا جائے کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی افطار پارٹی کا ہی احتمام کیا جائے یا ایک دیگ ہی پکائی جائے یا کوئی خاص قسم کا احتمام ہو نہیں یہ ثواب ہر وہ شخص پاسکتا ہے کہ جو لسی کا ایک گھونٹ یا ایک خجور یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر ہی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے اس کو بھی یہ سارا عجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اب روزہ افطار کرنے والے کو ایک اور عدب اور اخلاق یہ سکھایا گیا اب آپ دیکھئے کہ روزہ افطار کرانے والے نے تو یہ عجر پا لیا لیکن جو شخص روزہ افطار کر رہا ہے اسے جواب میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اسے بھی ایک عدب اور اخلاق سکھایا گیا کہ وہ افطار کرانے والے کے لیے دعا کرے اور وہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دی ان انسن قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر عند قوم قال افطر عندکم السائمون و اکلت عامکم الابرار و تنزلت علیکم الملائکہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیا کرتے تھے افطر عندکم السائمون و اکلت عامکم الابرار و تنزلت علیکم الملائکہ جس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں تو گوئے ایس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے کا دل خوش کرنا اور اس کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرنا ایک بہترین عمل ہے تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ مکمل کر کے افطار کرنا چاہیے افطار میں جلدی کرنی چاہیے افطار کے لیے افضل چیز خجور اور پانی ہے افطاری کے وقت دعائیں کرنی چاہیے اور مسنون دعا یاد کر لینی چاہیے اگر یاد نہ ہو تو لکھیوی سامنے رکھ کر پڑھ لینی چاہیے اسی طرح دوسروں کا روزہ افطار کرانے کا بھی احتمام کرنا چاہیے لیکن اس معاملے میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ اس احتمام میں پڑھ کر انسان اپنی مغرب کی نماز بھی کھو دے یا تراوی کے لیے ہمتھار بیٹھے ہمارا دین اعتدال کا دین ہے اس میں ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں اور دوسری طرف بندوں کے ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ بہت اہم ہیں اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے آپ کی گفتگو میں سنا کہ افطاری کا وقت جو ہے وہ دعاوں کی قبولیت کا ٹائم ہے لیکن عام طور پر ہمارے گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس وقت افطاری کی تیاری میں زیادہ دھیان ہوتا ہے اور دعاوں کی طرف جو ہے وہ دھیان کم ہوتا ہے تو اس چیز کو کیسے امپروف کیا جا سکتا ہے شکریہ افطار کا وقت سہری کے وقت کی طرح ایک بہترین وقت ہوتا ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ افطاری کی تیاری میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور آخری وقت تک کچھ نہ کچھ پکایا جاتا رہتا ہے یا لگایا جاتا ہے اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے اس حلسلے میں بات یہ ہے کہ ایک تو اوور ایٹنگز روزے کے سارے مقصد کو ختم کر دیتی ہیں پھر بعض اوقات طبیعت میں اتنی گرانی ہوتی کہ اس کے بعد نماز جو ہے وہ ایک بہت بوجھل اور مشکل کام محسوس ہوتا ہے پھر اسی طرح اصراف بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے انسان افطاری کی تیاری میں اگر جلدی کرے اور آخری وقت یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر دعایں کرنے میں گزارے تو یہ ایک بہترین عمل ہوگا ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے ہر شخص کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے ہم بعض اوقات دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں وہ بھی ایک اچھی بات ہے کروا سکتے ہیں دوسروں سے دعا لیکن جب ہمارے اپنے پاس ایک وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ خود موقع دے رہے ہیں اور انسان خود اپنے لئے جیسی دعا کر سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آہو زاری کے ساتھ وہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہیں کہ جب وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے مانگو مجھ سے ان مواقع کو بھی ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں گواہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے باعث حسرت ہو سکتا ہے اس لئے ان اوقات کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کریں مثلا آپ کیا کریں کہ اگر آپ کسی کے ہاں افطار کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں افطار کر رہے ہیں تو افطاری سے پہلے جو بھی میسر ہو وہ قریب رکھ لیا جائے اور پھر یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جائیں ذکر کیا جائے دعا کی جائے اور پھر جب وقت آ جائے تو اس وقت افطار کر لی جائے اور پھر نماز مغرب میں جلدی کی جائے ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے کیونکہ نماز کا افصل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے عدر السواب کے اعتبار سے تو اس کا احتمام بھی رہے اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ اشاہ کی نماز اور تراویہ میں مشکل ہو تو ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اسلام علیکم میرا آپ سے سوال ہے کہ بادنوں کی وجہ سے کبھی کبھی سورج چھپ چاہتا ہے ایسا لگتا ہے اس سے غروب ہو گیا ہے اور ہم اگر روزہ کھول لیتے ہیں تو کیا وہ ہو جائے گا وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ہوتا اس روزے کو آپ کو دہرانا ہوگا کوئی اور سوال افطار پارٹی کے مطالق قرآن کی روشنی میں کیا دلئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے یا افطار کے موقع پر آپ خود افطار اکیلے کرنے کی بجائے کسی دوسرے کو بھی شریک کر سکتے ہیں دوستوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو لیکن عام طور پر اس میں بھی ہم حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات صرف امیر لوگوں کو اس میں دعوت دیتے ہیں یہ صرف اپنے خاندان کے چند مخصوص لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور غریبوں کو اس موقع پر بھلا دیا جاتا ہے جبکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی شہر المعاصد ایک دوسرے کی غمگساری کرنے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے تو اس معاملے میں جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں دوستوں کو یاد رکھیں اپنے کام کاج میں شریک لوگوں کو یاد رکھیں یا کسی بھی طرح جاننے والوں کو وہاں ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں نہ دوست ہیں نہ تعلق دار ہیں لیکن وہ آپ کی افطار کے کہیں زیادہ مستحق ہیں لی بھی دعائیں آپ کے لیے کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں تو اس معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کھانے میں ضرور کسی کو شریک کیا کرتے تھے انبیاء کی سنت یہی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں دوسروں کا خیال رکھا کرتے تھے تو افطار پارٹی کی جا سکتی ہے لیکن حد اعتدال کے اندر جس سے دوسرے فرائض متاثر نہ ہو صحابہ کرام کا عام طور پر رجحان یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں ایک دوسرے سے اجنبی ہو جایا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو عبادت کے لیے مل سکے تو اگر ہماری عبادات پر اثر نہ پڑے اور ہماری روحانیت متاثر نہ ہو تو مل جول میں حرش نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور افطاری افطار کا وقت بھی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے ایک انجانی خوشی کا وقت ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لسائم فرحتان یفرحہما اذا افطار فرح و اذا لقی ربہ فرح بسومہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو آپ خوش ہوتا ہے اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا یعنی اس کا عدر و ثواب سامنے پا کر تو بات یہ ہے کہ افطار کا یہ وقت نہائیت اہم وقت ہے یہ وقت کب شروع ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فم اتم مصیام الیل پھر پورا کرو روزے کو رات تک گویا جب رات کا آغاز ہو جائے رات شروع ہو جائے سورج غروب ہو جائے تو وہ روزے دار کے روزے افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے غروب آفتاب روزہ افطار کرنے کی شرط ہے اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا بخاری اور مسلم کی ایک روایت کے مطابق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر السائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے گویا دن کا جانا اور رات کا آنا وہ وقت ہے جب روزہ افطار کیا جاتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مسنون ہے گویا سورج کے غروب ہونے کے فوراں بعد روزہ کھول لینا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن لیسلی المغرب حتی یخترا ولو علی شربت مائن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھے چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتے گویا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ افطار کا وقت مغرب کی نماز سے پہلے کا ہے یعنی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ افطاری نہ کر لی جائے حضرت سحل بن سعج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گی جیسا کہ سہری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلدی سہری کرنے کی بنسبت تاخیر سے سہری کرنا لیکن وقت کے اندر زیادہ افضل ہے اسی طرح افطار میں بھی بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ مثلا رات کا جب بہت اندھیرہ ہو جائے حشا کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص سمجھے کہ اب افطار کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ میں نے سب لوگوں سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ لمبا روزہ رکھا ہے اور دیر سے کھایا پیا ہے تو ایسا کرنا کچھ ثواب کا باعث نہ ہوگا بلکہ الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے گویا اعتدال میں رہیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا سبق دیتا ہے انتہا پسندی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال تک رہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ خجوروں سے روزہ افطار فرماتے اگر تازہ خجوریں نہ ہوتی تو خوش خجوروں سے افطار فرماتے اگر خوش خجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری چیزوں کے نسبت خجور سے روزہ افطار کرنا آپ کو زیادہ پسند تھا گویا آپ کی سنت اور آپ کی پسندیدہ چیز خجور سے روزہ افطار کرنا ہے اور خجوروں میں بھی تازہ خجور لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس خجورے ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تازہ خجورے ہوں تو اگر میسر ہوں ممکن ہو تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے اور اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو اس کے بعد پانی پینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے افطاری کے سلسلے میں ایک اور بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے جیسے سہری کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ وقت ذکرِ الہی کا وقت ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اسی طرح افطار کا وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاث دعوات لا ترد دعوت الوالد ودعوت السائم ودعوت المصافر کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی باپ کی دعا روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا تو گیا انسان ان تینوں حالتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے والدین کو اپنے بچوں کے لئے خصوصی دعایں کرنی چاہیے اسی طرح روزہ دار افطار کے وقت خاص طور پر دعا کریں دن میں بھی دعا کر سکتا ہے لیکن خصوصاً افطار کے وقت اور اسی طرح مسافر بھی عام دنوں کی نسبت سفر کی حالت میں لطالہ کی زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے اس کو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے افطاری کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا سکھائی ہے جس کا ترجمہ ہے اسی طرح افطار کی کچھ اور دعائیں بھی آپ نے سکھائیں حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے اللہم ملک سمتو وعلا رزق کا افطرتو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے ہی لئے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افطار کرنا اور افطار میں جلدی کرنا بابرکت ہے اسی طرح افطاری کے وقت بھی دوسروں کی غمگساری اور دوسروں کی دلجوئی اور دوسروں کی حقوق کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کا روزہ افطار کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لیے ہوگا اور روزہ دار کے عجر سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان دوسروں کے روزے افطار کرانے کا احتمام کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے عجر کو سمیٹتا ہے اور اس میں بھی پھر بات یہ ہے کہ کس چیز سے کسی کا روزہ افطار کرایا جائے کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی افطار پارٹی کا ہی احتمام کیا جائے یا ایک دیگ ہی پکائی جائے یا کوئی خاص قسم کا احتمام ہو نہیں یہ ثواب ہر وہ شخص پا سکتا ہے کہ جو لسی کا ایک گھونٹ یا ایک خجور یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر ہی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے اس کو بھی یہ سارا عجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اب روزہ افطار کرنے والے کو ایک اور عدب اور اخلاق یہ سکھایا گیا اب آپ دیکھئے کہ روزہ افطار کرانے والے نے تو یہ عجر پا لیا لیکن جو شخص روزہ افطار کر رہا ہے اسے جواب میں کیا رویہ افطار کرنا چاہیے اسے بھی ایک عدب اور اخلاق سکھایا گیا کہ وہ افطار کرانے والے کے لیے دعا کرے اور وہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دی ان انس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتر عند قوم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں تو گویا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے کا دل خوش کرنا اور اس کے لئے اچھی اچھی دعائیں کرنا ایک بہترین عمل ہے تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ مکمل کر کے افطار کرنا چاہیے افطار کے لئے افضل چیز خجور اور پانی ہے افطاری کے وقت دعائیں کرنی چاہیے اور مسنون دعا یاد کر لینی چاہیے اگر یاد نہ ہو تو لکھی ہوئی سامنے رکھ کر پڑھ لینی چاہیے اسی طرح دوسروں کا روزہ افطار کرانے کا بھی احتمام کرنا چاہیے لیکن اس معاملے میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ اس احتمام میں پڑھ کر انسان اپنی مغرب کی نماز بھی کھو دے یا تراوی کے لئے ہمتھار بیٹھے ہمارا دین اعتدال کا دین ہے اس میں ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں اور دوسری طرف بندوں کے ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ بہت اہم ہیں اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے آپ کی گفتگو میں سنا کہ افطاری کا وقت جو ہے وہ دعاوں کی قبولیت کا ٹائم ہے لیکن عام طور پر ہمارے گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس وقت افطاری کی تیاری میں زیادہ دھیان ہوتا ہے اور دعاوں کی طرف جو ہے وہ دھیان کم ہوتا ہے تو اس چیز کو کیسے امپروف کیا رہا سکتا ہے شکریہ افطار کا وقت سہری کے وقت کی طرح ایک بہت بہترین وقت ہوتا ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ افطاری کی تیاری میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور آخری وقت تک کچھ نہ کچھ پکایا جاتا رہتا ہے یا لگایا جاتا ہے اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ ایک تو اوور ایٹنگز روزے کے سارے مقصد کو ختم کر دیتی ہے پھر بعض اوقات طبیعت میں اتنی گرانی ہوتی کہ اس کے بعد نماز جو ہے وہ ایک بہت بوجھل اور مشکل کام محسوس ہوتا ہے پھر اسی طرح اصراف بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے انسان افطاری کی تیاری میں اگر جلدی کرے اور آخری وقت یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر دعائیں کرنے میں گزارے تو یہ ایک بہترین عمل ہوگا ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے ہر شخص کسی میں کسی مشکل کا شکار ہے ہم بعض وقت دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں وہ بھی ایک اچھی بات ہے کروا سکتے ہیں دوسروں سے دعا لیکن جب ہمارے اپنے پاس ایک وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا ہمیں اللہ تعالی خود موقع دے رہے ہیں اور انسان خود اپنے لئے جیسی دعا کر سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آہو زاری کے ساتھ وہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے اور پھر جب اللہ تعالی ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہیں کہ جب وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے مانگو مجھ سے ان مواقع کو بھی ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں گواہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے باعث حسرت ہو سکتا ہے اس لئے ان اوقات کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کریں مثلا آپ کیا کریں کہ اگر آپ کسی کہاں افطار کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں افطار کر رہے ہیں تو افطاری سے پہلے جو بھی میسر ہو وہ قریب رکھ لیا جائے اور پھر یکسو ہو کر اللہ تعالی سے مناجات کی جائیں ذکر کیا جائے دعا کی جائے اور پھر جب وقت آ جائے تو اس وقت افطار کر لی جائے اور پھر نماز مغرب میں جلدی کی جائے ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے کیونکہ نماز کا افصل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے عجر السواب کے اعتبار سے تو اس کا احتمام بھی رہے اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ عشاء کی نماز اور ترابیح میں مشکل ہو تو ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اسلام علیکم میرا آپ سے سوال ہے کہ بادنوں کی وجہ سے کبھی کیونکہ صورت چھپ چاہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس سے غرور بھو گیا ہے اور ہم اگر روزہ کھول لیتے ہیں تو کیا وہ ہو جائے گا وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ہوتا اس روزے کو آپ کو دہرانا ہوگا کوئی اور سوال اس میں کوئی شک نہیں کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے یا افطار کے موقع پر آپ خود افطار اکیلے کرنے کی بجائے کسی دوسرے کو بھی شریک کر سکتے ہیں دوستوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو لیکن عام طور پر اس میں بھی ہم حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات صرف امیر لوگوں کو اس میں دعوت دیتے ہیں یہ صرف اپنے خاندان کے چند مخصوص لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور غریبوں کو اس موقع پر بھلا دیا جاتا ہے جبکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی شہر المعاصد ایک دوسرے کی غمگساری کرنے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے تو اس معاملے میں جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں دوستوں کو یاد رکھیں اپنے ساتھ کام کاج میں شریک لوگوں کو یاد رکھیں یا کسی بھی طرح جاننے والوں کو وہاں ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں نہ دوست ہیں نہ تعلق دار ہیں لیکن وہ آپ کی افطار کے کہیں زیادہ مستحق ہیں اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کے لئے کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں تو اس معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کھانے میں ضرور کسی کو شریک کیا کرتے تھے انبیاء کی سنت یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں دوسروں کا خیال رکھا کرتے تھے تو افطار پارٹی کی جا سکتی ہے لیکن حد اعتدال کے اندر جس سے دوسرے فرائض متاثر نہ ہو صحابہ کرام کا عام طور پر رجحان یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں ایک دوسرے سے اجنبی ہو جایا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو عبادت کے لئے مل سکے تو اگر ہماری عبادات پر اثر نہ پڑے اور ہماری روحانیت متاثر نہ ہو تو مل جول میں ہرچ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور افطاری افطار کا وقت بھی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے ایک انجانی خوشی کا وقت ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لِسَّائِمِ فَرْحَتَان يَفْرَحْهُمَا اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِسَوْمِهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اب خوش ہوتا ہے اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا یعنی اس کا عدر و ثواب سامنے پا کر تو بات یہ ہے کہ افطار کا یہ وقت نہائیت اہم وقت ہے یہ وقت کب شروع ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فُمَّ أَتِمُّ سِيَامَ إِلَى اللَّيْلِ پھر پورا کرو روزے کو رات تک گویا جب رات کا آغاز ہو جائے رات شروع ہو جائے سورج غروب ہو جائے تو وہ روزے دار کے روزے افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے غروبِ آفتاب روزہ افطار کرنے کی شرط ہے اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا بخاری اور مسلم کی ایک روایت کے مطابق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ السَّائِمُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے گویا دن کا جانا اور رات کا آنا وہ وقت ہے جب روزہ افطار کیا جاتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مسنون ہے گویا سورج کے غروب ہونے کے فوراں بعد روزہ کھول لینا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَكُن لِيُسَلِّيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ وَلَوْ عَلَىٰ شَرْبَةِ مَا اِن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھے چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتے گویا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ افطار کا وقت مغرب کی نماز سے پہلے کا ہے یعنی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ افطاری نہ کر لی جائے حضرت سحل بن سعج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گی جیسا کہ سہری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلدی سہری کرنے کی بنسبت تاخیر سے سہری کرنا لیکن وقت کے اندر زیادہ افضل ہے اسی طرح افطار میں بھی بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ مثلا رات کا جب بہت اندھیرہ ہو جائے ہشا کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص سمجھے کہ اب افطار کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ میں نے سب لوگوں سے ایک ڈیٹھ گھنٹہ زیادہ لمبا روزہ رکھا ہے اور دیر سے کھایا پیا ہے تو ایسا کرنا کچھ ثواب کا باعث نہ ہوگا بلکہ الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے گویا اعتدال میں رہیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا سبق دیتا ہے انتہا پسندی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت تھا اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال تک رہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ خجوروں سے روزہ افطار فرماتے اگر تازہ خجوریں نہ ہوتی تو خوش خجوروں سے افطار فرماتے اگر خوش خجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری چیزوں کے نسبت خجور سے روزہ افطار کرنا آپ کو زیادہ پسند تھا گویا آپ کی سنت اور آپ کی پسندیدہ چیز خجور سے روزہ افطار کرنا ہے اور خجوروں میں بھی تازہ خجور لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس خجوریں ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تازہ خجوریں ہوں تو اگر میسر ہوں ممکن ہو تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے اور اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو اس کے بعد پانی پینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے افطاری کے سلسلے میں ایک اور بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے جیسے سہری کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ وقت ذکرِ الٰہی کا وقت ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اسی طرح افطار کا وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاث دعوات لا ترد دعوت الوالد ودعوت السائم ودعوت المصافر کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی باپ کی دعا روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا تو گیا انسان ان تینوں حالتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے والدین کو اپنے بچوں کے لئے خصوصی دعائیں کرنی چاہیے اسی طرح روزہ دار افطار کے وقت خاص طور پر دعا کریں دن میں بھی دعا کر سکتا ہے لیکن خصوصاً افطار کے وقت اور اسی طرح مسافر بھی عام دنوں کی نسبت سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے اس کو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے افطاری کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا سکھائی ہے جس کا ترجمہ ہے پیاس ختم ہو گئی رگے تر ہو گئی اور روزہ کا ثواب پکا ہو گیا انشاءاللہ اسی طرح افطار کی کچھ اور دعائیں بھی آپ نے سکھائیں حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے اللہم ملک سمتو وعلیٰ رزق کا افطرتو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے ہی لئے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ افطار کرنا اور افطار میں جلدی کرنا بابرکت ہے اسی طرح افطاری کے وقت بھی دوسروں کی غم گساری اور دوسروں کی دل جوئی اور دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کا روزہ افطار کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لیے ہوگا اور روزہ دار کے عجر سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان دوسروں کے روزے افطار کرانے کا احتمام کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے عجر کو سمیٹتا ہے اور اس میں بھی پھر بات یہ ہے کہ کس چیز سے کسی کا روزہ افطار کرایا جائے کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی افطار پارٹی کا ہی احتمام کیا جائے یا ایک دیگ ہی پکائی جائے یا کوئی خاص قسم کا احتمام ہو نہیں یہ ثواب ہر وہ شخص پا سکتا ہے کہ جو لسی کا ایک گھونٹ یا ایک خجور یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر ہی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے اس کو بھی یہ سارا عجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اب روزہ افطار کرنے والے کو ایک اور عدب اور اخلاق یہ سکھایا گیا اب آپ دیکھئے کہ روزہ افطار کرانے والے نے تو یہ عجر پا لیا لیکن جو شخص روزہ افطار کر رہا ہے اسے جواب میں کیا رویہ افطار کرنا چاہیے اسے بھی ایک عدب اور اخلاق سکھایا گیا کہ وہ افطار کرانے والے کے لیے دعا کرے اور وہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دی ان انسن قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر عند قوم قال افطر عندکم السائمون واکلت عامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیا کرتے تھے افطر عندکم السائمون واکلت عامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ جس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں تو گویا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے کا دل خوش کرنا اور اس کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرنا ایک بہترین عمل ہے تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ مکمل کر کے افطار کرنا چاہیے افطار میں جلدی کرنی چاہیے افطار کے لیے افضل چیز خجور اور پانی ہے افطاری کے وقت دعائیں کرنی چاہیے اور مسنون دعا یاد کر لینی چاہیے اگر یاد نہ ہو تو لکھی ہوئی سامنے رکھ کر پڑھ لینی چاہیے اسی طرح دوسروں کا روزہ افطار کرانے کا بھی احتمام کرنا چاہیے لیکن اس معاملے میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ اس احتمام میں پڑھ کر انسان اپنی مغرب کی نماز بھی کھو دے یا تراوی کے لیے ہمتھار بیٹھے ہمارا دین اعتدال کا دین ہے اس میں ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں اور دوسری طرف بندوں کے ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ بہت اہم ہیں اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے آپ کی گفتگو میں سنا کہ افطاری کا وقت جو ہے وہ دعاوں کی قبولیت کا ٹائم ہے لیکن عام طور پر ہمارے گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس وقت افطاری کی تیاری میں زیادہ دھیان ہوتا ہے اور دعاوں کی طرف جو ہے وہ دھیان کم ہوتا ہے تو اس چیز کو کیسے امپروف کیا جا سکتا ہے افطار کا وقت سہری کے وقت کی طرح ایک بہت بہترین وقت ہوتا ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ افطاری کی تیاری میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور آخری وقت تک کچھ نہ کچھ پکایا جاتا رہتا ہے یا لگایا جاتا ہے اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے اس حلسلے میں بات یہ ہے کہ ایک تو اوور ایٹنگز روزے کے سارے مقصد کو ختم کر دیتی ہیں ہوتی کہ اس کے بعد نماز جو ہے وہ ایک بہت بوجھل اور مشکل کام محسوس ہوتا ہے پھر اسی طرح اصراف بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے انسان افطاری کی تیاری میں اگر جلدی کرے اور آخری وقت یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر دعایں کرنے میں گزارے تو یہ ایک بہترین عمل ہوگا ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے ہر شخص کسی وے کسی مشکل کا شکار ہے ہم بعض وقت دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں وہ بھی ایک اچھی بات ہے کروا سکتے ہیں دوسروں سے دعا لیکن جب ہمارے اپنے پاس ایک وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا ہمیں اللہ تعالی خود موقع دے رہے ہیں اور انسان خود اپنے لئے جیسی دعا کر سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ زاری کے ساتھ وہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے اور پھر جب اللہ تعالی ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہیں کہ جب وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے مانگو مجھ سے ان مواقع کو بھی ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں گواہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے باعث حسرت ہو سکتا ہے اس لئے ان اوقات کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کریں مثلا آپ کیا کریں کہ اگر آپ کسی کہاں افطار کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں افطار کر رہے ہیں تو افطاری سے پہلے جو بھی میسر ہو وہ قریب رکھ لیا جائے اور پھر یقصو ہو کر اللہ تعالی سے مناجات کی جائیں ذکر کیا جائے دعا کی جائے اور پھر جب وقت آ جائے تو اس وقت افطار کر لی جائے اور پھر نماز مغرب میں جلدی کی جائے ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے کیونکہ نماز کا افصل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے عدل سواب کے اعتبار سے تو اس کا احتمام بھی رہے اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ عشاء کی نماز اور تراویہ میں مشکل ہو تو ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اسلام علیکم میرا آپ سے سوال ہے کہ بادنوں کی وجہ سے کبھی کبھی صورت چھپ چاہتا ہے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ہوتا اس روزے کو آپ کو دہرانا ہوگا کوئی اور سوال اس میں کوئی شک نہیں کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے یا افطار کے موقع پر آپ خود افطار اکیلے کرنے کی بجائے کسی دوسرے کو بھی شریک کر سکتے ہیں دوستوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو لیکن عام طور پر اس میں بھی ہم حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں بعض وقت صرف امیر لوگوں کو اس میں دعوت دیتے ہیں یہ صرف اپنے خاندان کے چند مخصوص لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور غریبوں کو اس موقع پر بھلا دیا جاتا ہے جبکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی شہر المعاصات ایک دوسرے کی غمگساری کرنے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کی ہمدرگی کا مہینہ ہے تو اس معاملے میں جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں دوستوں کو یاد رکھیں اپنے ساتھ کام کاج میں شریک لوگوں کو یاد رکھیں یا کسی بھی طرح جاننے والوں کو وہاں ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں نہ دوست ہیں نہ تعلق دار ہیں لیکن وہ آپ کی افطار کے کہیں زیادہ مستحق ہیں اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کے لئے کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں تو اس معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کھانے میں ضرور کسی کو شریک کیا کرتے تھے انبیاء کی سنت یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں دوسروں کا خیال رکھا کرتے تھے تو افطار پارٹی کی جا سکتی ہے لیکن حد اعتدال کے اندر جس سے دوسرے فرائض متاثر نہ ہو صحابہ کرام کا عام طور پر رجحان یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں ایک دوسرے سے اجنبی ہو جایا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو عبادت کے لئے مل سکے تو اگر ہماری عبادات پر اثر نہ پڑے اور ہماری روحانیت متاثر نہ ہو تو مل جول میں ہرچ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور افطاری افطار کا وقت بھی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے ایک انجانی خوشی کا وقت ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لسائم فرحتان یفرحہما اذا افطار فرح و اذا لقی ربہ فرح بسومہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو آپ خوش ہوتا ہے اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا یعنی اس کا عدر و ثواب سامنے پا کر تو بات یہ ہے کہ افطار کا یہ وقت نہائیت اہم وقت ہے یہ وقت کب شروع ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فم اتم مصیام الیل پھر پورا کرو روزے کو رات تک گویا جب رات کا آغاز ہو جائے رات شروع ہو جائے سورج غروب ہو جائے تو وہ روزے دار کے روزے افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے غروب آفتاد روزہ افطار کرنے کی شرط ہے اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا بخاری اور مسلم کی ایک روایت کے مطابق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر السائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے گویا دن کا جانا اور رات کا آنا وہ وقت ہے جب روزہ افطار کیا جاتا ہے یہ بھی عاد رہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مسنون ہے گویا سورج کے غروب ہونے کے فوراں بعد روزہ کھول لینا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن لیسلی المغرب حتی یفتر ولو علی شربت مائن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑتے تھے چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتے گویا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ افطار کا مغرب کی نماز سے پہلے کا ہے یعنی نماز نہیں پڑنی چاہیے جب تک کہ افطاری نہ کر لی جائے حضرت صاحل بن سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گی جیسا کہ سہری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلدی سہری کرنے کی بنسبت تاخیر سے سہری کرنا لیکن وقت کے اندر زیادہ افضل ہے اسی طرح افطار میں بھی بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ مثلا رات کا جب بہت اندھیرہ ہو جائے ہشا کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص سمجھے کہ اب افطار کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ میں نے سب لوگوں سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ لمبا روزہ رکھا ہے اور دیر سے کھایا پیا ہے تو ایسا کرنا کچھ ثواب کا باعث نہ ہوگا بلکہ الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے گویا اعتدال میں رہیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا سبق دیتا ہے انتہا پسندی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال تک رہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ خجوروں سے روزہ افطار فرماتے اگر تازہ خجوریں نہ ہوتی تو خوش خجوروں سے افطار فرماتے اگر خوش خجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دوسری چیزوں کے لسبت خجور سے روزہ افطار کرنا آپ کو زیادہ پسند تھا گویا آپ کی سنت اور آپ کی پسندیدہ چیز خجور سے روزہ افطار کرنا ہے اور خجوروں میں بھی تازہ خجور لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس خجورے ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تازہ خجورے ہوں تو اگر میسر ہوں ممکن ہو تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے اور اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو اس کے بعد پانی پینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے افطاری کے سلسلے میں ایک اور بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے جیسے سہری کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ وقت ذکر الہی کا وقت ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اسی طرح افطار کا وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاث دعوات لا ترد دعوت الوالد ودعوت السائم ودعوت المصافر کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی باپ کی دعا روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا تو گیا انسان ان تینوں حالتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے والدین کو اپنے بچوں کے لئے خصوصی دعایں کرنی چاہیے اسی طرح روزہ دار افطار کے وقت خاص طور پر دعا کریں دن میں بھی دعا کر سکتا ہے لیکن خصوصاً افطار کے وقت اور اسی طرح مسافر بھی عام دنوں کی نسبت سفر کی حالت میں لطالہ کی زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے اس کو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے افطاری کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا سکھائی ہے جس کا ترجمہ ہے اسی طرح افطار کی کچھ اور دعائیں بھی آپ نے سکھائیں حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے اللہم ملک سمتو وعلا رزق کا افترتو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے ہی لئے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افطار کرنا اور افطار میں جلدی کرنا بابرکت ہے اسی طرح افطاری کے وقت بھی دوسروں کی غمگساری اور دوسروں کی دلجوئی اور دوسروں کی حقوق کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کا روزہ افطار کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لیے ہوگا اور روزہ دار کے عجر سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان دوسروں کے روزے افطار کرانے کا احتمام کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے عجر کو سمیٹتا ہے اور اس میں بھی پھر بات یہ ہے کہ کس چیز سے کسی کا روزہ افطار کرایا جائے کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی افطار پارٹی کا ہی احتمام کیا جائے یا ایک دیگ ہی پکائی جائے یا کوئی خاص قسم کا احتمام ہو نہیں یہ ثواب ہر وہ شخص پاسکتا ہے کہ جو لسی کا ایک گھونٹ یا ایک خجور یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر ہی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے اس کو بھی یہ سارا عجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اب روزہ افطار کرنے والے کو ایک اور عدب اور اخلاق یہ سکھایا گیا اب آپ دیکھئے کہ روزہ افطار کرانے والے نے تو یہ عجر پا لیا لیکن جو شخص روزہ افطار کر رہا ہے اسے جواب میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اسے بھی ایک عدب اور اخلاق سکھایا گیا کہ وہ افطار کرانے والے کے لیے دعا کرے اور وہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دی حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں تو گویا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے کا دل خوش کرنا اور اس کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرنا ایک بہترین عمل ہے تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ مکمل کر کے افطار کرنا چاہیے افطار میں جلدی کرنی چاہیے افطار کے لیے افضل چیز خجور اور پانی ہے افطاری کے وقت دعائیں کرنی چاہیے اور مسنون دعا یاد کر لینی چاہیے اگر یاد نہ ہو تو لکھی ہوئی سامنے رکھ کر پڑھ لینی چاہیے اسی طرح دوسروں کا روزہ افطار کرانے کا بھی احتمام کرنا چاہیے لیکن اس معاملے میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ اس احتمام میں پڑھ کر انسان اپنی مغرب کی نماز بھی کھو دے یا تراوی کے لیے ہمتھار بیٹھے ہمارا دین اعتدال کا دین ہے اس میں ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں اور دوسری طرف بندوں کے ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ بہت اہم ہیں اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے آپ کے گفتگو میں سنا کہ افطاری کا وقت جو ہے وہ دعاوں کی قبولیت کا ٹائم ہے لیکن عام طور پر ہمارے گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس وقت افطاری کی تیاری میں زیادہ دھیان ہوتا ہے اور دعاوں کی طرف جو ہے وہ دھیان کم ہوتا ہے تو اس چیز کو کیسے امپروف کیا جا سکتا ہے اچھے شکریہ افطار کا وقت سہری کے وقت کی طرح ایک بہت بہترین وقت ہوتا ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ افطاری کی تیاری میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور آخری وقت تک کچھ نہ کچھ پکایا جاتا رہتا ہے یا لگایا جاتا ہے اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے اس حلسلے میں بات یہ ہے کہ ایک تو اووریٹنگز روزے کے سارے مقصد کو ختم کر دیتی ہیں پھر بعض اوقات طبیعت میں اتنی گرانی ہوتی کہ اس کے بعد نماز جو ہے وہ ایک بہت بوجھل اور مشکل کام محسوس ہوتا ہے پھر اسی طرح اسراف بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے انسان افطاری کی تیاری میں اگر جلدی کرے اور آخری وقت یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر دعائیں کرنے میں گزارے تو یہ ایک بہترین عمل ہوگا ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے ہر شخص کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے ہم بعض اوقات دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں وہ بھی ایک اچھی بات ہے کروا سکتے ہیں دوسروں سے دعا لیکن جب ہمارے اپنے پاس ایک وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ خود موقع دے رہے ہیں اور انسان خود اپنے لئے جیسی دعا کر سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آہو زاری کے ساتھ وہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہیں کہ جب وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے مانگو مجھ سے ان مواقع کو بھی ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں گواہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے باعث حسرت ہو سکتا ہے اس لئے ان اوقات کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کریں مثلا آپ کیا کریں کہ اگر آپ کسی کہاں افطار کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں افطار کر رہے ہیں تو افطاری سے پہلے جو بھی میسر ہو وہ قریب رکھ لیا جائے اور پھر یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جائیں ذکر کیا جائے دعا کی جائے اور پھر جب وقت آ جائے تو اس وقت افطار کر لی جائے اور پھر نماز مغرب میں جلدی کی جائے ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے کیونکہ نماز کا افصل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے عدل السواب کے اعتبار سے تو اس کا احتمام بھی رہے اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ عشاء کی نماز اور تراویہ میں مشکل ہو تو ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ہوتا اس روزے کو آپ کو دہرانا ہوگا کوئی اور سوال اس میں کوئی شک نہیں کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے یا افطار کے موقع پر آپ خود افطار اکیلے کرنے کی بجائے کسی دوسرے کو بھی شریک کر سکتے ہیں دوستوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو لیکن عام طور پر اس میں بھی ہم حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات صرف امیر لوگوں کو اس میں دعوت دیتے ہیں یہ صرف اپنے خاندان کے چند مخصوص لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور غریبوں کو اس موقع پر بھلا دیا جاتا ہے جبکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی شہر المعاصد ایک دوسرے کی غمگساری کرنے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے تو اس معاملے میں جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں دوستوں کو یاد رکھیں اپنے ساتھ کام کاج میں شریک لوگوں کو یاد رکھیں یا کسی بھی طرح جاننے والوں کو وہاں ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں نہ دوست ہیں نہ تعلق دار ہیں لیکن وہ آپ کی افطار کے کہیں زیادہ مستحق ہیں اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کے لئے کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں تو اس معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کھانے میں ضرور کسی کو شریک کیا کرتے تھے انبیاء کی سنت یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں دوسروں کا خیال رکھا کرتے تھے تو افطار پارٹی کی جا سکتی ہے لیکن حد اعتدال کے اندر جس سے دوسرے فرائض متاثر نہ ہو صحابہ کرام کا عام طور پر رجحان یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں ایک دوسرے سے اجنبی ہو جایا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو عبادت کے لئے مل سکے تو اگر ہماری عبادات پر اثر نہ پڑے اور ہماری روحانیت متاثر نہ ہو تو مل جول میں ہرچ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور افطاری افطار کا وقت بھی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے ایک انجانی خوشی کا وقت ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لسائم فرحتان یفرحہما اذا افطار فرح و اذا لقی ربہ فرح بسومہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اب خوش ہوتا ہے اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا یعنی اس کا عدر و ثواب سامنے پا کر تو بات یہ ہے کہ افطار کا یہ وقت نہائیت اہم وقت ہے یہ وقت کب شروع ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فم اتم سیام الیل پھر پورا کرو روزے کو رات تک گویا جب رات کا آغاز ہو جائے رات شروع ہو جائے سورج غروب ہو جائے تو وہ روزے دار کے روزے افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے غروب آفتاب روزہ افطار کرنے کی شرط ہے اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا بخاری اور مسلم کی ایک روایت کے مطابق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر السائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے گویا دن کا جانا اور رات کا آنا وہ وقت ہے جب روزہ افطار کیا جاتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مسنون ہے گویا سورج کے غروب ہونے کے فوراں بعد روزہ کھول لینا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن لیسلی المغرب حتی یفتر ولو علی شربت مائن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھے چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتے گویا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ افطار کا وقت مغرب کی نماز سے پہلے کا ہے یعنی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ افطاری نہ کر لی جائے حضرت سحل بن سعج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گی جیسا کہ سہری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلدی سہری کرنے کی بنسبت تاخیر سے سہری کرنا لیکن وقت کے اندر زیادہ افضل ہے اسی طرح افطار میں بھی بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ مثلا رات کا جب بہت اندھیرہ ہو جائے حشا کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص سمجھے کہ اب افطار کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ میں نے سب لوگوں سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ لمبا روزہ رکھا ہے اور دیر سے کھایا پیا ہے تو ایسا کرنا کچھ ثواب کا باعث نہ ہوگا بلکہ الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے گویا اعتدال میں رہیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا سبق دیتا ہے انتہا پسندی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال تک رہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ خجوروں سے روزہ افطار فرماتے اگر تازہ خجوریں نہ ہوتی تو خوش خجوروں سے افطار فرماتے اگر خوش خجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دوسری چیزوں کے نسبت خجور سے روزہ افطار کرنا آپ کو زیادہ پسند تھا گویا آپ کی سنت اور آپ کی پسندیدہ چیز خجور سے روزہ افطار کرنا ہے اور خجوروں میں بھی تازہ خجور لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس خجورے ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تازہ خجورے ہوں تو اگر میسر ہوں ممکن ہو تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے اور اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو اس کے بعد پانی پینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے افطاری کے سلسلے میں ایک اور بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے جیسے سہری کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ وقت ذکر الہی کا وقت ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اسی طرح افطار کا وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاث دعوات لا ترد دعوت الوالد ودعوت السائم ودعوت المصافر کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی باپ کی دعا روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا تو گیا انسان ان تینوں حالتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے والدین کو اپنے بچوں کے لئے خصوصی دعائیں کرنی چاہیے اسی طرح روزہ دار افطار کے وقت خاص طور پر دعا کریں دن میں بھی دعا کر سکتا ہے لیکن خصوصاً افطار کے وقت اور اسی طرح مسافر بھی عام دنوں کی نسبت سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے اس کو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے افطاری کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا سکھائی ہے ان ابن عمر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذہب الزمع وابتلت الاروق وثبت الاجر انشاءاللہ جس کا ترجمہ ہے پیاس ختم ہو گئی رگے تر ہو گئی اور روزہ کا ثواب پکا ہو گیا انشاءاللہ اسی طرح افطار کی کچھ اور دعائیں بھی آپ نے سکھائیں حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے اللہم ملک سمتو وعلی رزق کا افطرتو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے ہی لئے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افطار کرنا اور افطار میں جلدی کرنا بابرکت ہے اسی طرح افطاری کے وقت بھی دوسروں کی غمگساری اور دوسروں کی دلجوئی اور دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کا روزہ افطار کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لئے ہوگا اور روزہ دار کے عجر سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان دوسروں کے روزہ افطار کرانے کا احتمام کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے عجر کو سمیٹتا ہے اور اس میں بھی پھر بات یہ ہے کہ کس چیز سے کسی کا روزہ افطار کرایا جائے کیا اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی افطار پارٹی کا ہی احتمام کیا جائے یا ایک دیگ ہی پکائی جائے یا کوئی خاص قسم کا احتمام ہو نہیں یہ ثواب ہر وہ شخص پاسکتا ہے کہ جو لسی کا ایک گھونٹ یا ایک خجور یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر ہی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے اس کو بھی یہ سارا عجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اب روزہ افطار کرنے والے کو ایک اور عدب اور اخلاق یہ سکھایا گیا اب آپ دیکھئے کہ روزہ افطار کرانے والے نے تو یہ عجر پا لیا لیکن جو شخص روزہ افطار کر رہا ہے اسے جواب میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اسے بھی ایک عدب اور اخلاق سکھایا گیا کہ وہ افطار کرانے والے کے لئے دعا کرے اور وہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دی ان انس قال جس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں تو گوئے ایس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے کا دل خوش کرنا اور اس کے لئے اچھی اچھی دعائیں کرنا ایک بہترین عمل ہے تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ مکمل کر کے افطار کرنا چاہیے افطار میں جلدی کرنی چاہیے افطار کے لئے افضل چیز خجور اور پانی ہے افطاری کے وقت دعائیں کرنی چاہیے اور مسنون دعا یاد کر لینی چاہیے اگر یاد نہ ہو تو لکھی ہوئی سامنے رکھ کر پڑھ لینی چاہیے اسی طرح دوسروں کا روزہ افطار کرانے کا بھی احتمام کرنا چاہیے لیکن اس معاملے میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ اس احتمام میں پڑھ کر انسان اپنی مغرب کی نماز بھی کھو دے یا تراوی کے لئے ہمتھار بیٹھے ہمارا دین اعتدال کا دین ہے اس میں ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں اور دوسری طرف بندوں کے ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ بہت اہم ہیں اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے آپ کی گفتگو میں سنا کہ افطاری کا وقت جو ہے وہ دعاوں کی قبولیت کا ٹائم ہے لیکن عام طور پر ہمارے گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس وقت افطاری کی تیاری میں زیادہ دھیان ہوتا ہے اور دعاوں کی طرف جو ہے وہ دھیان کم ہوتا ہے تو اس چیز کو کیسے امپروف کیا جا سکتا ہے شکریہ افطار کا وقت سہری کے وقت کی طرح ایک بہترین وقت ہوتا ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ افطاری کی تیاری میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور آخری وقت تک کچھ نہ کچھ پکایا جاتا رہتا ہے یا لگایا جاتا ہے اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے اس حلسلے میں بات یہ ہے کہ ایک تو اوور ایٹنگز روزے کے سارے مقصد کو ختم کر دیتی ہیں پھر بعض وقت طبیعت میں اتنی گرانی ہوتی کہ اس کے بعد نماز جو ہے وہ ایک بہت بوجھل اور مشکل کام محسوس ہوتا ہے پھر اسی طرح اصراف بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے انسان افطاری کی تیاری میں اگر جلدی کرے اور آخری وقت یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر دعایں کرنے میں گزارے تو یہ ایک بہترین عمل ہوگا ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے ہر شخص کسی میں کسی مشکل کا شکار ہے ہم بعض وقت دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں وہ بھی ایک اچھی بات ہے کروا سکتے ہیں دوسروں سے دعا لیکن جب ہمارے اپنے پاس ایک وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ خود موقع دے رہے ہیں اور انسان خود اپنے لئے جیسی دعا کر سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آہو زاری کے ساتھ وہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہیں کہ جب وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے مانگو مجھ سے ان مواقع کو بھی ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں گواہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے باعث حسرت ہو سکتا ہے اس لئے ان اوقات کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کریں مثلا آپ کیا کریں کہ اگر آپ کسی کے ہاں افطار کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں افطار کر رہے ہیں تو افطاری سے پہلے جو بھی میسر ہو وہ قریب رکھ لیا جائے اور پھر یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جائیں ذکر کیا جائے دعا کی جائے اور پھر جب وقت آ جائے تو اس وقت افطار کر لی جائے اور پھر نماز مغرب میں جلدی کی جائے ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے کیونکہ نماز کا افصل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے عدر السواب کے اعتبار سے تو اس کا احتمام بھی رہے اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ اشاہ کی نماز اور تراویہ میں مشکل ہو تو ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اسلام علیکم میرا آپ سے سوال ہے کہ بادنوں کی وجہ سے کبھی کبھی صورت چھپ چاہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس سے غروب ہو گیا ہے اور ہم اگر روزہ کھول لیتے ہیں تو کیا وہ ہو جائے گا وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ہوتا اس روزے کو آپ کو دہرانا ہوگا کوئی اور سوال افطار پارٹی کے متعلق قرآن کی رشنی میں کیا دلی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے یا افطار کے موقع پر آپ خود افطار اکیلے کرنے کی بجائے کسی دوسرے کو بھی شریک کر سکتے ہیں دوستوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو لیکن عام طور پر اس میں بھی ہم حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات صرف امیر لوگوں کو اس میں دعوت دیتے ہیں یہ صرف اپنے خاندان کے چند مخصوص لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور غریبوں کو اس موقع پر بھلا دیا جاتا ہے جبکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی شہر المعاصد ایک دوسرے کی غمگساری کرنے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کی ہمدرگی کا مہینہ ہے تو اس معاملے میں جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں دوستوں کو یاد رکھیں اپنے ساتھ کام کاج میں شریک لوگوں کو یاد رکھیں یا کسی بھی طرح جاننے والوں کو وہاں ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں نہ دوست ہیں نہ تعلق دار ہیں لیکن وہ آپ کی افطار کے کہیں زیادہ مستحق ہیں اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کے لئے کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں تو اس معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کھانے میں ضرور کسی کو شریک کیا کرتے تھے انبیاء کی سنت یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں دوسروں کا خیال رکھا کرتے تھے تو افطار پارٹی کی جا سکتی ہے لیکن حد اعتدال کے اندر جس سے دوسرے فرائض متاثر نہ ہو صحابہ کرام کا عام طور پر رجحان یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں ایک دوسرے سے اجنبی ہو جایا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو عبادت کے لئے مل سکے تو اگر ہماری عبادات پر اثر نہ پڑے اور ہماری روحانیت متاثر نہ ہو تو مل جول میں ہرچ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور افطاری افطار کا وقت بھی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے ایک انجانی خوشی کا وقت ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لِسَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِسَوْمِهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو آپ خوش ہوتا ہے اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا یعنی اس کا عدر و ثواب سامنے پا کر تو بات یہ ہے کہ افطار کا یہ وقت نہائیت اہم وقت ہے یہ وقت کب شروع ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فُمَّ أَتِمُّ سِيَامَ إِلَى اللَّيْل پھر پورا کرو روزے کو رات تک گویا جب رات کا آغاز ہو جائے رات شروع ہو جائے سورج غروب ہو جائے تو وہ روزے دار کے روزے افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے غروب آفتاد روزہ افطار کرنے کی شرط ہے اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا بخاری اور مسلم کی ایک روایت کے مطابق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ اَفْتَرَ السَّائِمُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے گویا دن کا جانا اور رات کا آنا وہ وقت ہے جب روزہ افطار کیا جاتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مسنون ہے گویا سورج کے غروب ہونے کے فوراں بعد روزہ کھول لینا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ اِنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِيُسَلِّيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ وَلَوْ عَلَى شَرْبَةِ مَائِن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھے چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتے گویا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ افطار کا وقت مغرب کی نماز سے پہلے کا ہے یعنی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ افطاری نہ کر لی جائے حضرت سحل بن سعج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے جیسا کہ سہری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلدی سہری کرنے کی بنسبت تاخیر سے سہری کرنا لیکن وقت کے اندر زیادہ افضل ہے اسی طرح افطار میں بھی بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ مثلا رات کا جب بہت اندھیرہ ہو جائے ہشا کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص سمجھے کہ اب افطار کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ میں نے سب لوگوں سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ لمبا روزہ رکھا ہے اور دیر سے کھایا پیا ہے تو ایسا کرنا کچھ ثواب کا باعث نہ ہوگا بلکہ الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے گویا اعتدال میں رہیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا سبق دیتا ہے انتہا پسندی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال تک رہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ خجوروں سے روزہ افطار فرماتے اگر تازہ خجوریں نہ ہوتی تو خوش خجوروں سے افطار فرماتے اگر خوش خجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دوسری چیزوں کے نسبت خجور سے روزہ افطار کرنا آپ کو زیادہ پسند تھا گویا آپ کی سنت اور آپ کی پسندیدہ چیز خجور سے روزہ افطار کرنا ہے اور خجوروں میں بھی تازہ خجور لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس خجوریں ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تازہ خجوریں ہوں تو اگر میسر ہوں ممکن ہو تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے اور اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو اس کے بعد پانی پینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے افطاری کے سلسلے میں ایک اور بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے جیسے سہری کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ وقت ذکر الہی کا وقت ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اسی طرح افطار کا وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاث دعوات لا ترد دعوت الوالد ودعوت السائم ودعوت المصافر کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی باپ کی دعا روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا تو گیا انسان ان تینوں حالتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے والدین کو اپنے بچوں کے لئے خصوصی دعائیں کرنی چاہیے اسی طرح روزہ دار افطار کے وقت خاص طور پر دعا کریں دن میں بھی دعا کر سکتا ہے لیکن خصوصاً افطار کے وقت اور اسی طرح مسافر بھی عام دنوں کی نسبت سفر کی حالت میں لطالہ کی زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے اس کو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے افطاری کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا سکھائی ہے جس کا ترجمہ ہے پیاس ختم ہو گئی رگہ تر ہو گئی اور روزہ کا ثواب پکا ہو گیا انشاءاللہ اسی طرح افطار کی کچھ اور دعائیں بھی آپ نے سکھائیں حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے اللہم ملک سمتو وعلی رزق کا افطرتو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے ہی لئے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ افطار کرنا اور افطار میں جلدی کرنا بابرکت ہے اسی طرح افطاری کے وقت بھی دوسروں کی غمگساری اور دوسروں کی دلجوئی اور دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کا روزہ افطار کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لیے ہوگا اور روزہ دار کے عجر سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان دوسروں کے روزے افطار کرانے کا احتمام کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے عجر کو سمیٹتا ہے اور اس میں بھی پھر بات یہ ہے کہ کس چیز سے کسی کا روزہ افطار کرایا جائے کیا اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی افطار پارٹی کا ہی احتمام کیا جائے یا ایک دیگ ہی پکائی جائے یا کوئی خاص قسم کا احتمام ہو نہیں یہ ثواب ہر وہ شخص پاسکتا ہے کہ جو لسی کا ایک گھونٹ یا ایک خجور یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر ہی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے اس کو بھی یہ سارا عجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اب روزہ افطار کرنے والے کو ایک اور عدب اور اخلاق یہ سکھائے گیا اب آپ دیکھئے کہ روزہ افطار کرانے والے نے تو یہ عجر پا لیا لیکن جو شخص روزہ افطار کر رہا ہے اسے جواب میں کیا رویہ افطار کرنا چاہیے اسے بھی ایک عدب اور اخلاق سکھایا گیا کہ وہ افطار کرانے والے کے لئے دعا کرے اور وہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دی ان انس قال جس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں تو گوئے ایس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے کا دل خوش کرنا اور اس کے لئے اچھی اچھی دعائیں کرنا ایک بہترین عمل ہے تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ مکمل کر کے افطار کرنا چاہیے افطار میں جلدی کرنی چاہیے افطار کے لئے افضل چیز خجور اور پانی ہے افطاری کے وقت دعائیں کرنی چاہیے اور مسنون دعا یاد کر لینی چاہیے اگر یاد نہ ہو تو لکھی ہوئی سامنے رکھ کر پڑھ لینی چاہیے اسی طرح دوسروں کا روزہ افطار کرانے کا بھی احتمام کرنا چاہیے لیکن اس معاملے میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ اس احتمام میں پڑھ کر انسان اپنی مغرب کی نماز بھی کھو دے یا تراوی کے لئے ہمتھار بیٹھے ہمارا دین اعتدال کا دین ہے اس میں ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں اور دوسری طرف بندوں کے ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ بہت اہم ہیں اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے آپ کی گفتگو میں سنا کہ افطاری کا وقت جو ہے وہ دعاوں کی قبولیت کا ٹائم ہے لیکن عام طور پر ہمارے گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس وقت افطاری کی تیاری میں زیادہ دھیان ہوتا ہے اور دعاوں کی طرف جو ہے وہ دھیان کم ہوتا ہے تو اس چیز کو کیسے امپروف کیا رہا سکتا ہے شکریہ افطار کا وقت سہری کے وقت کی طرح ایک بہت بہترین وقت ہوتا ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ افطاری کی تیاری میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور آخری وقت تک کچھ نہ کچھ پکایا جاتا رہتا ہے یا لگایا جاتا ہے اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے اس حلسلے میں بات یہ ہے کہ ایک تو اوور ایٹنگز روزے کے سارے مقصد کو ختم کر دیتی ہے پھر بعض اوقات طبیعت میں اتنی گرانی ہوتی کہ اس کے بعد نماز جو ہے وہ ایک بہت بوجھل اور مشکل کام محسوس ہوتا ہے پھر اسی طرح اصراف بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے انسان افطاری کی تیاری میں اگر جلدی کرے اور آخری وقت یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر دعائیں کرنے میں گزارے تو یہ ایک بہترین عمل ہوگا ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے ہر شخص کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے ہم بعض اوقات دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں وہ بھی ایک اچھی بات ہے کروا سکتے ہیں دوسروں سے دعا لیکن جب ہمارے اپنے پاس ایک وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ خود موقع دے رہے ہیں اور انسان خود اپنے لئے جیسی دعا کر سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آہو زاری کے ساتھ وہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہیں کہ جب وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے مانگو مجھ سے ان مواقع کو بھی ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں گواہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے باعث حسرت ہو سکتا ہے اس لئے ان اوقات کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کریں مثلا آپ کیا کریں کہ اگر آپ کسی کہاں افطار کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں افطار کر رہے ہیں تو افطاری سے پہلے جو بھی میسر ہو وہ قریب رکھ لیا جائے اور پھر یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جائیں ذکر کیا جائے دعا کی جائے اور پھر جب وقت آ جائے تو اس وقت افطار کر لی جائے اور پھر نماز مغرب میں جلدی کی جائے ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے کیونکہ نماز کا افصل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے عجل السواب کے اعتبار سے تو اس کا احتمام بھی رہے اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ عشاء کی نماز اور تراویہ میں مشکل ہو تو ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اسلام علیکم میرا آپ سے سوال ہے کہ بادنوں کی وجہ سے کبھی کبھی صورت چھپ چاہتا ہے ایسا لگتا ہے اس سے غروب ہو گیا ہے اور ہم اگر روزہ کھول لیتے ہیں تو کیا وہ ہو جائے گا وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ہوتا اس روزے کو آپ کو دہرانا ہوگا کوئی اور سوال افطار کارٹی کے مطالق قرآن کی رشنی میں کیا دلی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے یا افطار کے موقع پر آپ خود افطار اکیلے کرنے کی بجائے کسی دوسرے کو بھی شریک کر سکتے ہیں دوستوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو لیکن عام طور پر اس میں بھی ہم حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات صرف امیر لوگوں کو اس میں دعوت دیتے ہیں یا صرف اپنے خاندان کے چند مخصوص لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور غریبوں کو اس موقع پر بھلا دیا جاتا ہے جبکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی شہر المواسط ایک دوسرے کی غمگساری کرنے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے تو اس معاملے میں جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں دوستوں کو یاد رکھیں اپنے سات کام کاج میں شریک لوگوں کو یاد رکھیں یا کسی بھی طرح جاننے والوں کو وہاں ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں نہ دوست ہیں نہ تعلق دار ہیں لیکن وہ آپ کی افطار کے کہیں زیادہ مستحق ہیں اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کے لئے کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں تو اس معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کھانے میں ضرور کسی کو شریک کیا کرتے تھے انبیاء کی سنت یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں دوسروں کا خیال رکھا کرتے تھے تو افطار پارٹی کی جا سکتی ہے لیکن حد اعتدال کے اندر جس سے دوسرے فرائض متاثر نہ ہو صحابہ کرام کا عام طور پر رجحان یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں ایک دوسرے سے اجنبی ہو جایا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو عبادت کے لئے مل سکے تو اگر ہماری عبادات پر اثر نہ پڑے اور ہماری روحانیت متاثر نہ ہو تو مل جول میں حرش نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور افطاری افطار کا وقت بھی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے ایک انجانی خوشی کا وقت ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لِسَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِسَوْمِهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو آپ خوش ہوتا ہے اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا یعنی اس کا عجر و ثواب سامنے پا کر تو بات یہ ہے کہ افطار کا یہ وقت نہائیت اہم وقت ہے یہ وقت کب شروع ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں فُمَّ أَتِمُّ سِيَامَ إِلَى اللَّيْل پھر پورا کرو روزے کو رات تک گویا جب رات کا آغاز ہو جائے رات شروع ہو جائے سورج غروب ہو جائے تو وہ روزے دار کے روزے افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے غروبِ آفتاب روزہ افطار کرنے کی شرط ہے اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا بخاری اور مسلم کی ایک روایت کے مطابق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ اَفْطَرَ السَّائِمُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے گویا دن کا جانا اور رات کا آنا وہ وقت ہے جب روزہ افطار کیا جاتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مسنون ہے گویا سورج کے غروب ہونے کے فوراں بعد روزہ کھول لینا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُن لِيُسَلِّيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ وَلَوْ عَلَى شَرْبَةِ مَائِن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھے چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتے گویا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ افطار کا وقت مغرب کی نماز سے پہلے کا ہے یعنی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ افطاری نہ کر لی جائے حضرت سحل بن سعج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے جیسا کہ سہری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلدی سہری کرنے کی بنسبت تاخیر سے سہری کرنا لیکن وقت کے اندر زیادہ افضل ہے اسی طرح افطار میں بھی بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ مثلا رات کا جب بہت اندھیرہ ہو جائے ہشا کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص سمجھے کہ اب افطار کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ میں نے سب لوگوں سے ایک ڈیٹھ گھنٹہ زیادہ لمبا روزہ رکھا ہے اور دیر سے کھایا پیا ہے تو ایسا کرنا کچھ ثواب کا باعث نہ ہوگا بلکہ الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے گویا اعتدال میں رہیں گے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا سبق دیتا ہے انتہا پسندی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال تک رہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ خجوروں سے روزہ افطار فرماتے اگر تازہ خجوریں نہ ہوتی تو خوش خجوروں سے افطار فرماتے اگر خوش خجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری چیزوں کے نسبت خجور سے روزہ افطار کرنا آپ کو زیادہ پسند تھا گویا آپ کی سنت اور آپ کی پسندیدہ چیز خجور سے روزہ افطار کرنا ہے اور خجوروں میں بھی تازہ خجور لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس خجوریں ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تازہ خجوریں ہوں تو اگر میسر ہوں ممکن ہو تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے اور اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو اس کے بعد پانی پینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے افطاری کے سلسلے میں ایک اور بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے جیسے سہری کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ وقت ذکرِ الٰہی کا وقت ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اسی طرح افطار کا وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاث دعوات لا ترد دعوت الوالد ودعوت السائم ودعوت المصافری کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی باپ کی دعا روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا تو گیا انسان ان تینوں حالتوں سے پائدہ اٹھا سکتا ہے والدین کو اپنے بچوں کے لئے خصوصی دعائیں کرنی چاہیے اسی طرح روزہ دار افطار کے وقت خاص طور پر دعا کریں دن میں بھی دعا کر سکتا ہے لیکن خصوصاً افطار کے وقت اور اسی طرح مسافر بھی عام دنوں کی نسبت سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے اس کو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے افطاری کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا سکھائی ہے ان ابن عمر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذہب الزمع وابطلت الاروق وثبت الاجر انشاءاللہ جس کا ترجمہ ہے پیاس ختم ہو گئی رگے تر ہو گئی اور روزے کا ثواب پکا ہو گیا انشاءاللہ اسی طرح افطار کی کچھ اور دعائیں بھی آپ نے سکھائیں حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے اللہم ملک سمتو وعلیٰ رزق کا افترتو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے ہی لئے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ افطار کرنا اور افطار میں جلدی کرنا بابرکت ہے اسی طرح افطاری کے وقت بھی دوسروں کی غم گساری اور دوسروں کی دل جوئی اور دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کا روزہ افطار کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لیے ہوگا اور روزہ دار کے عجر سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر ایک انسان دوسروں کے روزے افطار کرانے کا احتمام کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے عجر کو سمیٹتا ہے اور اس میں بھی پھر بات یہ ہے کہ کس چیز سے کسی کا روزہ افطار کرایا جائے کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی افطار پارٹی کا ہی احتمام کیا جائے یا ایک دیگ ہی پکائی جائے یا کوئی خاص قسم کا احتمام ہو نہیں یہ ثواب ہر وہ شخص پاسکتا ہے کہ جو لسی کا ایک گھونٹ یا ایک خجور یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر ہی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے اس کو بھی یہ سارا عجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اب روزہ افطار کرنے والے کو ایک اور عدب اور اخلاق یہ سکھایا گیا اب آپ دیکھئے کہ روزہ افطار کرانے والے نے تو یہ عجر پا لیا لیکن جو شخص روزہ افطار کر رہا ہے اسے جواب میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اسے بھی ایک عدب اور اخلاق سکھایا گیا کہ وہ افطار کرانے والے کے لیے دعا کرے اور وہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دی حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں تو گویا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے کا دل خوش کرنا اور اس کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرنا ایک بہترین عمل ہے تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ مکمل کر کے افطار کرنا چاہیے افطار میں جلدی کرنی چاہیے افطار کے لیے افضل چیز خجور اور پانی ہے افطاری کے وقت دعائیں کرنی چاہیے اور مسنون دعا یاد کر لینی چاہیے اگر یاد نہ ہو تو لکھی ہوئی سامنے رکھ کر پڑھ لینی چاہیے اسی طرح دوسروں کا روزہ افطار کرانے کا بھی احتمام کرنا چاہیے لیکن اس معاملے میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ اس احتمام میں پڑھ کر انسان اپنی مغرب کی نماز بھی کھو دے یا تراوی کے لیے ہمتھار بیٹھے ہمارا دین اعتدال کا دین ہے اس میں ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں اور دوسری طرف بندوں کے ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ بہت اہم ہیں اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے آپ کی گفتگو میں سنا کہ افطاری کا وقت جو ہے وہ دعاوں کی قبولیت کا ٹائم ہے لیکن عام طور پر ہمارے گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس وقت افطاری کی تیاری میں زیادہ دھیان ہوتا ہے اور دعاوں کی طرف جو ہے وہ دھیان کم ہوتا ہے تو اس چیز کو کیسے امپروف کیا جا سکتا ہے افطار کا وقت سہری کے وقت کی طرح ایک بہت بہترین وقت ہوتا ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ افطاری کی تیاری میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور آخری وقت تک کچھ نہ کچھ پکایا جاتا رہتا ہے یا لگایا جاتا ہے اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے اس علمے میں بات یہ ہے کہ ایک تو اوور ایٹنگز روزے کے سارے مقصد کو ختم کر دیتی ہیں پھر بعض اوقات طبیعت میں اتنی گرانی ہوتی کہ اس کے بعد نماز جو ہے وہ ایک بہت بوجھل اور مشکل کام محسوس ہوتا ہے پھر اسی طرح اصراف بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے انسان افطاری کی تیاری میں اگر جلدی کرے اور آخری وقت یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر دعایں کرنے میں گزارے تو یہ ایک بہترین عمل ہوگا ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے ہر شخص کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے ہم بعض اوقات دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں وہ بھی ایک اچھی بات ہے کروا سکتے ہیں دوسروں سے دعا لیکن جب ہمارے اپنے پاس ایک وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ خود موقع دے رہے ہیں اور انسان خود اپنے لئے جیسی دعا کر سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آہو زاری کے ساتھ وہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہیں کہ جب وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے مانگو مجھ سے ان مواقع کو بھی ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں گواہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے باعث حسرت ہو سکتا ہے اس لئے ان اوقات کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کریں مثلا آپ کیا کریں کہ اگر آپ کسی کے ہاں افطار کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں افطار کر رہے ہیں تو افطاری سے پہلے جو بھی میسر ہو وہ قریب رکھ لیا جائے اور پھر یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جائیں ذکر کیا جائے دعا کی جائے اور پھر جب وقت آ جائے تو اس وقت افطار کر لی جائے اور پھر نماز مغرب میں جلدی کی جائے ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے کیونکہ نماز کا افصل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے عدر السواب کے اعتبار سے تو اس کا احتمام بھی رہے اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ اشاہ کی نماز اور تراویح میں مشکل ہو تو ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اسلام علیکم میرا آپ سے سوال ہے کہ بادنوں کی وجہ سے کبھی کبھی صورت چھپ چاہتا ہے ایسا لگتا ہے اس سے غروب ہو گیا ہے اور ہم اگر روزہ کھول لیتے ہیں تو کیا وہ ہو جائے گا وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ہوتا اس روزے کو آپ کو دہرانا ہوگا کوئی اور سوال افطار پارٹی کے مطالق قرآن کی روشنی میں کیا دلئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے یا افطار کے موقع پر آپ خود افطار اکیلے کرنے کی بجائے کسی دوسرے کو بھی شریک کر سکتے ہیں دوستوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو لیکن عام طور پر اس میں بھی ہم حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات صرف امیر لوگوں کو اس میں دعوت دیتے ہیں یہ صرف اپنے خاندان کے چند مخصوص لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور غریبوں کو اس موقع پر بھلا دیا جاتا ہے جبکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی شہر المعاصد ایک دوسرے کی غمگساری کرنے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کی ہمدرگی کا مہینہ ہے تو اس معاملے میں جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں دوستوں کو یاد رکھیں اپنے ساتھ کام کاج میں شریک لوگوں کو یاد رکھیں یا کسی بھی طرح جاننے والوں کو وہاں ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں نہ دوست ہیں نہ تعلق دار ہیں لیکن وہ آپ کی افطار کے کہیں زیادہ مستحق ہیں اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کے لئے کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں تو اس معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کھانے میں ضرور کسی کو شریک کیا کرتے تھے انبیاء کی سنت یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں دوسروں کا خیال رکھا کرتے تھے تو افطار پارٹی کی جا سکتی ہے لیکن حد اعتدال کے اندر جس سے دوسرے فرائض متاثر نہ ہو صحابہ کرام کا عام طور پر رجحان یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں ایک دوسرے سے اجنبی ہو جایا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو عبادت کے لئے مل سکے تو اگر ہماری عبادات پر اثر نہ پڑے اور ہماری روحانیت متاثر نہ ہو تو مل جول میں ہرچ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور افطاری افطار کا وقت بھی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے ایک انجانی خوشی کا وقت ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لسائم فرحتان یفرحہما اذا افطار فرح و اذا لقی ربہ فرح بسومہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اب خوش ہوتا ہے اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا یعنی اس کا عدر و ثواب سامنے پا کر تو بات یہ ہے کہ افطار کا یہ وقت نہائیت اہم وقت ہے یہ وقت کب شروع ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فم اتم سیام الیل پھر پورا کرو روزے کو رات تک گویا جب رات کا آغاز ہو جائے رات شروع ہو جائے سورج غروب ہو جائے تو وہ روزے دار کے روزے افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے غروب آفتاب روزہ افطار کرنے کی شرط ہے اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا بخاری اور مسلم کی ایک روایت کے مطابق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر السائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے گویا دن کا جانا اور رات کا آنا وہ وقت ہے جب روزہ افطار کیا جاتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مسنون ہے گویا سورج کے غروب ہونے کے فوراں بعد روزہ کھول لینا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن لیسلی المغرب حتی یفتر ولو علی شربت مائن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑتے تھے چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتے گویا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ افطار کا وقت مغرب کی نماز سے پہلے کا ہے یعنی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ افطاری نہ کر لی جائے حضرت سحل بن سعج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گی جیسا کہ سہری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلدی سہری کرنے کی بنسبت تاخیر سے سہری کرنا لیکن وقت کے اندر زیادہ افضل ہے اسی طرح افطار میں بھی بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ مثلا رات کا جب بہت اندھیرہ ہو جائے ہشا کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص سمجھے کہ اب افطار کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ میں نے سب لوگوں سے ایک ڈیٹھ گھنٹہ زیادہ لمبا روزہ رکھا ہے اور دیر سے کھایا پیا ہے تو ایسا کرنا کچھ ثواب کا باعث نہ ہوگا بلکہ الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے گویا اعتدال میں رہیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا سبق دیتا ہے انتہا پسندی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال تک رہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ خجوروں سے روزہ افطار فرماتے اگر تازہ خجوریں نہ ہوتی تو خوش خجوروں سے افطار فرماتے اگر خوش خجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دوسری چیزوں کے نسبت خجور سے روزہ افطار کرنا آپ کو زیادہ پسند تھا گویا آپ کی سنت اور آپ کی پسندیدہ چیز خجور سے روزہ افطار کرنا ہے اور خجوروں میں بھی تازہ خجور لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس خجورے ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تازہ خجورے ہوں تو اگر میسر ہوں ممکن ہو تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے اور اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو اس کے بعد پانی پینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے افطاری کے سلسلے میں ایک اور بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے جیسے سہری کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ وقت ذکر الہی کا وقت ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اسی طرح افطار کا وقت بھی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاث دعوات لا ترد دعوت الوالد ودعوت السائم ودعوت المصافر کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی باپ کی دعا روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا تو گیا انسان ان تینوں حالتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے والدین کو اپنے بچوں کے لئے خصوصی دعائیں کرنی چاہیے اسی طرح روزہ دار افطار کے وقت خاص طور پر دعا کریں دن میں بھی دعا کر سکتا ہے لیکن خصوصاً افطار کے وقت اور اسی طرح مسافر بھی عام دنوں کی نسبت سفر کی حالت میں لطالہ کی زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے اس کو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے افطاری کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا سکھائی ہے جس کا ترجمہ ہے جسی طرح افطار کی کچھ اور دعائیں بھی آپ نے سکھائیں حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے اللہم ملک سمتو وعلیٰ رزق کا افطرتو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے ہی لئے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افطار کرنا اور افطار میں جلدی کرنا بابرکت ہے اسی طرح افطاری کے وقت بھی دوسروں کی غم گساری اور دوسروں کی دل جوئی اور دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کا روزہ افطار کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لئے ہوگا اور روزہ دار کے عجر سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان دوسروں کے روزے افطار کرانے کا احتمام کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے عجر کو سمیٹتا ہے اور اس میں بھی پھر بات یہ ہے کہ کس چیز سے کسی کا روزہ افطار کرایا جائے کیا اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی افطار پارٹی کا ہی احتمام کیا جائے یا ایک دیگ ہی پکائی جائے یا کوئی خاص قسم کا احتمام ہو نہیں یہ ثواب ہر وہ شخص پاسکتا ہے کہ جو لسی کا ایک گھونٹ یا ایک خجور یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر ہی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے اس کو بھی یہ سارا عجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اب روزہ افطار کرنے والے کو ایک اور عدب اور اخلاق یہ سکھائے گیا اب آپ دیکھئے کہ روزہ افطار کرانے والے نے تو یہ عجر پا لیا لیکن جو شخص روزہ افطار کر رہا ہے اسے جواب میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اسے بھی ایک عدب اور اخلاق سکھایا گیا کہ وہ افطار کرانے والے کے لئے دعا کرے اور وہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دی ان انس قال جس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں تو گویا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے کا دل خوش کرنا اور اس کے لئے اچھی اچھی دعائیں کرنا ایک بہترین عمل ہے تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ مکمل کر کے افطار کرنا چاہیے افطار میں جلدی کرنی چاہیے افطار کے لئے افضل چیز خجور اور پانی ہے افطاری کے وقت دعائیں کرنی چاہیے اور مسنون دعا یاد کر لینی چاہیے اگر یاد نہ ہو تو لکھی ہوئی سامنے رکھ کر پڑھ لینی چاہیے اسی طرح دوسروں کا روزہ افطار کرانے کا بھی احتمام کرنا چاہیے لیکن اس معاملے میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ اس احتمام میں پڑھ کر انسان اپنی مغرب کی نماز بھی کھو دے یا تراوی کے لئے ہمتھار بیٹھے ہمارا دین اعتدال کا دین ہے اس میں ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں اور دوسری طرف بندوں کے ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ بہت اہم ہیں اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے آپ کی گفتگو میں سنا کہ افطاری کا وقت جو ہے وہ دعاوں کی قبولیت کا ٹائم ہے لیکن عام طور پر ہمارے گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس وقت افطاری کی تیاری میں زیادہ دھیان ہوتا ہے اور دعاوں کی طرف جو ہے وہ دھیان کم ہوتا ہے تو اس چیز کو کیسے امپروف کیا جا سکتا ہے شکریہ افطار کا وقت سہری کے وقت کی طرح ایک بہت بہترین وقت ہوتا ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور عام طرح پر دیکھا گیا ہے کہ افطاری کی تیاری میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور آخری وقت تک کچھ نہ کچھ پکایا جاتا رہتا ہے یا لگایا جاتا ہے اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے اس حلسلے میں بات یہ ہے کہ ایک تو اوور ایٹنگز روزے کے سارے مقصد کو ختم کر دیتی ہے پھر بعض اوقات طبیعت میں اتنی گرانی ہوتی کہ اس کے بعد نماز جو ہے وہ ایک بہت بوجھل اور مشکل کام محسوس ہوتا ہے پھر اسی طرح اصراف بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے انسان افطاری کی تیاری میں اگر جلدی کرے اور آخری وقت یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر دعائیں کرنے میں گزارے تو یہ ایک بہترین عمل ہوگا ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے ہر شخص کسی میں کسی مشکل کا شکار ہے ہم بعض اوقات دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں وہ بھی ایک اچھی بات ہے کروا سکتے ہیں دوسروں سے دعا لیکن جب ہمارے اپنے پاس ایک وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ خود موقع دے رہے ہیں اور انسان خود اپنے لئے جیسی دعا کر سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آہو زاری کے ساتھ وہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہیں کہ جب وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے مانگو مجھ سے ان مواقع کو بھی ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں گواہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے باعث حسرت ہو سکتا ہے اس لئے ان اوقات کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کریں مثلا آپ کیا کریں کہ اگر آپ کسی کہاں افطار کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں افطار کر رہے ہیں تو افطاری سے پہلے جو بھی میسر ہو وہ قریب رکھ لیا جائے اور پھر یقصو ہو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جائیں ذکر کیا جائے دعا کی جائے اور پھر جب وقت آ جائے تو اس وقت افطار کر لی جائے اور پھر نماز مغرب میں جلدی کی جائے ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے کیونکہ نماز کا افصل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے عدر السواب کے اعتبار سے تو اس کا احتمام بھی رہے اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ اشاہ کی نماز اور تراویہ میں مشکل ہو پھر ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اسلام علیکم میرا آپ سے سوال ہے کہ بادنوں کی وجہ سے کبھی کبھی صورت چھپ جاتا ہے ایسا لگتا ہے جسے غروب ہو گیا ہے اور ہم اگر روزہ کھول لیتے ہیں تو کیا وہ ہو جائے گا وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ہوتا اس روزے کو آپ کو دہرانا ہوگا کوئی اور سوال افطار قرارتی کے مطالق قرآن کی رشنی میں کیا دلئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے یا افطار کے موقع پر آپ خود افطار اکیلے کرنے کی بجائے کسی دوسرے کو بھی شریک کر سکتے ہیں دوستوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو لیکن عام طور پر اس میں بھی ہم حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات صرف امیر لوگوں کو اس میں دعوت دیتے ہیں یہ صرف اپنے خاندان کے چند مخصوص لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور غریبوں کو اس موقع پر بھلا دیا جاتا ہے جبکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی شہر المعاصد ایک دوسرے کی غمگساری کرنے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے تو اس معاملے میں جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں دوستوں کو یاد رکھیں اپنے ساتھ کام کاج میں شریک لوگوں کو یاد رکھیں یا کسی بھی طرح جاننے والوں کو وہاں ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں نہ دوست ہیں نہ تعلق دار ہیں لیکن وہ آپ کی افطار کے کہیں زیادہ مستحق ہیں اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کے لئے کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں تو اس معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کھانے میں ضرور کسی کو شریک کیا کرتے تھے انبیاء کی سنت یہی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں دوسروں کا خیال رکھا کرتے تھے تو افطار پارٹی کی جا سکتی ہے لیکن حد اعتدال کے اندر جس سے دوسرے فرائض متاثر نہ ہو صحابہ کرام کا عام طور پر رجحان یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں ایک دوسرے سے اجنبی ہو جایا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو عبادت کے لئے مل سکے تو اگر ہماری عبادات پر اثر نہ پڑے اور ہماری روحانیت متاثر نہ ہو تو مل جول میں حرچ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور افطاری افطار کا وقت بھی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے ایک انجانی خوشی کا وقت ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لسائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح و اذا لقی ربہ فرح بسومہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری رب شرح لی امری